بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہوں ان کا تعلق بھی جماعت احمدیہ سے ہے اور یہ فیصلہ کر چکی ہیں کہ اس کو الودا کہہ دیا جائے تو اس زمن میں میں ان سے بات کروں گا ان کا تعلق پاکستان کے زلہ نروال سے ہے نام ان کا اینی ہے انہوں نے جماعت کے نظام اور اس کی تعلیم کو جو کہ قرآن کے برخلاف مرزا صاحب کے دعوے ہیں اس بنیاد پہ یہ احمدیہ جماعت کو چھوڑنے کا فیصلہ کر چکی ہے جس کا آپ کے سامنے یہ بتائیں گی میں ان سے بنیادی طور پہ کچھ جاننا چاہوں گا اور اس کے بعد یہ اپنا جو بھی سلسلہ ہے جو چیز انہوں نے محسوس کی وہ یہ چیز پیان کریں گے تو یہ آپ سمجھ لیجئے کہ جس طرح سے پچھلے بیس سالوں سے ہمارے ساتھ مختلف وہ لوگ جو اس وقت پریکٹیکلی سوشل میڈیا پر ایکٹیو لوگ ہیں جس میں چودری اکپر صاحب ہیں شاہد کمال تھے تاہر منصور ہیں نجمہ روزی ہیں تاہرڈار صاحب پروفیسر صاحب جن کا کل پرسومہ نے کیا اور اس سے پہلے نومان راجہ مطلب ایک لمبی لسٹ ہے جس میں شمس صاحب بھی ہیں برک صاحب بھی ہیں اور بہت سے نام ہے لمبی لسٹ ہے تو یہ آئی ہوپ کہ یہ خاتون بھی مطلب اس قابل ہوں گی کہ اپنا یہ سلسلہ یہ کر سکیں لوگوں کو اپنی بات سے یہ متوجہ کر سکیں ورنہ یہی بہت خوشی کی بات ہے کہ یہ اس کلٹ سے نکل آئی ہیں اور ایک آزاد زندگی سے یہ متعارف ہو رہی ہیں تو میں خوش آمدید ویلکم کرتا ہوں اپنی چھوٹی بہن اینی کو اینی ویلکم اسلام علیکم ویلکم اسلام علیکم آپ کو بہت خوش آمدید آپ یہ بتائیے کہ آپ اس جماعت کو چھوڑنے کا کیا ایسی وجوہات کیا ایسی باتیں ہیں کیا اس نظام نے آپ کے ساتھ کیا اس تعلیم نے کو آپ نے سمجھا کہ یہ اسلامی نہیں ہے آپ نے جو چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے اس کے بارے میں بتائیے جو آپ کے خیالات ہیں جی سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے ٹائم لیا مجھے میری بات کو سننے کا آپ لوگوں نے ٹائم نکالا اور میری ہیلپ کی سب سے پہلے کیونکہ ہمریہ جماعت سے میں دور تو شاید اٹھارہ سال سے کم از کم اٹھارہ سال سے دور ہوں میرا کوئی کسی طرح کا تعلق نہیں ہے جماعت سے لیکن دل میں یہ وہم ہوتا تھا کہ میں غلط تو نہیں کر رہی میرا کوئی تعلق نہیں ہے میں معافی بھی نہیں مانگ رہی رجوع بھی نہیں کر رہی ان سے دوبارہ تو میں کہیں گنے گار تو نہیں ہو رہی تو ایسا کوئی سورس نہیں تھا کہ کچھ میں جان سکوں کچھ کتاب پڑھ لینے کوئی لیکن میں ڈیسائیڈ نہیں تھی کر پا رہی پھر آپ لوگوں کا ہی ایک پروگرام دیکھا جس میں آپ تھے اور آپ کا نیچے نمبر چل رہا تھا میں نے وہیں سے آپ کا نمبر نیکے آپ سے رابطہ کیا جزاک اللہ آپ نے مجھے بک دی جو کہ ساری کتابوں کا ان کی کتابوں کا نچور ہے اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے اس بک کو پڑھ کے ہی مجھے لگا کہ یہ کوئی گناہ نہیں اگر میں اس کو چھوڑ دوں تو یہ گناہ نہیں بلکہ میں اچھا ایک سٹیپ لے رہی ہوں اپنی زندگی میں مطلب یہ کہ جو یہ دار خوف تھا کہ شاید میں کسی اللہ کے سچے بندے کا انکار تو نہیں کر رہی مطلب وہ چیز آپ کا خوف دور ہوا کہ یہ شخص یہ شخص جس کو میں ایک نبی کے طور پر مان رہی ہوں یہ شخص نبی نہیں ہے اور اس کا انکار کرنا یا اس کو چھوڑنا جو ہے وہ کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ این اللہ کی رضا ہے میں ایک بات یہاں پر آٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگ آپ جو ہیں یا کوئی اور بھی یہاں پر آٹھتے ہیں تو آپ لوگ جماعیت کے احدے دار تھے آپ لوگوں کا ایک درجہ مقام تھا جماعیت میں میں وہ ہوں جو بلکل کوئی حیثیت نہیں تھی صرف ایک کام سی ایک کام جیسے ہر احمدی ہوتا ہے جس کو کچھ علم نہیں ہے جس کے ماں باپ بھی اسی زوم میں مر جاتے ہیں کہ یہ نبی نہیں ہے یہ صرف امام مہدی ہیں ہم لوگوں سے لڑائیاں کرتے ہیں جھگڑے کرتے ہیں کہ انہوں نے کبھی نبوت کا دعویٰ ہی نہیں کیا ہر چھوٹی چھوٹا احمدی یہی سمجھتا ہے ہمارے بڑے مر گئے ہماری آنکھوں کے سامنے کہ یہ نبی تو ہے ہی نہیں ہے یہ امام مہدی ہے جس نے آنا تھا وہ آ گیا یہ مسلمانوں کا حال ہی سائنیوں جیسا ہون ہے جیسے وہ کہ ایلیہ کو ہی انتظار کر رہے ہیں اور وہیلیہ آس کے نام سے آ کے دنیا سے چلا دے گیا تو انہوں نے مرجان امام مہدی کا انتظار کرتے کرتے اور ہم خوش نصیب ہیں کہ امام لے آئے مطلب یہ یہ احمدیوں کی سوچ ہے مسلمانوں کے بارے میں کہ ہم نے اللہ کے بیجے ہوئے امام مہدی کو مان لیا ہے اور یہ مسلمان جو ہیں یہ اسی انتظار میں ختم ہو جائیں گے امام مہدی کو آیا اور آ کے چلا گیا چلا بھی گیا اب یہ چیز آپ بتانا چاہ رہی ہیں کہ ہر احمدی جو ہے مطلب ہر نہ کہیں چلیں مجورٹی کر لیتے ہیں کہ نائنٹی نائن پرسنٹ نائنٹی فائی پرسنٹ احمدی مرزا غلام احمد کو نبی نہیں مہدی سمجھ کے انہوں نے مانا ہوا ہے نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ لوگ ایسے ہیں میرا پورا گاؤں میرا پورا میں جہاں سکول میں پڑھی یا جہاں بھی میں رہی وہ سب ایسے ہیں جنہوں نے ان کی ایک کتاب نہیں پڑھی صرف سینہ بسینہ وہ بات نے سنی ہوئی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب وہ آنے والا آ جائے گا تو آپ کو پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھی برف کے اوپر گٹنوں کے بل بھی جانا پڑے تو جا کے بیعت کرنی ہے اس پر صحیح صحیح یہ وہ چیزیں ہیں بچپن سے سنتے آئے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا آپ کی بات اگر میں صحیح سمجھ رہا ہوں تو آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ جو آپ کو جلسوں میں یا خطبوں میں اجلاسوں میں یہ بتائی جاتی ہیں مطلب وہی علم ہے لیکن کسی نے یہ نہیں کھول کے پڑھا کہ مرزا غلام جو اس جماعت کا بانی تھا جو اپنے آپ کو امام مہدی کہے جس نے متعارف کرایا تھا کہ اس نے کیا لکھا ہوا یہ کسی نے نہیں پڑھا نہیں کسی نے نہیں پڑھا included میری پوری فیملی کے اچھا یہ بتائیے جی اوکے نہیں نہیں کریں بات کریں اور اگر کوئی پڑھتا بھی ہے تو آپ یقین جانے کہ جو ادھر جاتے بھی ہیں پڑھنے جن میں سے میرے بھی بھائی کے جامعہ میں پڑھنے ایزا سٹوڈنٹ کہ ہم لائس میں مربی بنیں گے دین کی خدمت کریں گے تو ہم بہت کارہائسار انجام کر رہے ہیں دے رہے ہیں یا آگے لائف میں کریں گے تو ان کو بھی صرف وہ پڑھایا جاتا ہے جو ان کے فائدے میں ہوتا ہے اچھا ٹھہر یہ یہاں پہ ایک بات آپ نے یہ بڑی انٹرسٹنگ کر دی کہ آپ کے بھائی جامعہ احمدیا جو مدرسہ ہے جہاں سے مربی بنتے ہیں وہاں آپ کے بھائی داخل ہوئے جی دو دو بھائی اور دو کی زندگی وقف تھی اور ایک اپنی خوشی سے گیا تھا سواب کار خیر کے تو دو بھائی جو جنہوں نے داخلہ لیا جامعہ احمدیا میں کتنا عرصہ پڑے کیا وہ مربی بنے ایک چار سال پڑا تھا اور دوسرا بھی ساڑھے تین چار سال پڑا تھا ایک اپنی کوئی پرسنل پروبلم سے چھوڑایا تھا اور ایک کو انہوں نے نکال دیا تھا اچھا مطلب وہ پڑے ضرور ہیں لیکن مطلب انہوں نے یہ کورس مکمل نہیں کیا ہاں جی احمدی نہیں مربی نہیں بن سکتے مربی نہیں بنے تو ابھی وہ بھائی آپ کے احمدی ہیں ستاری میری فیملی احمدی ہے اور وہ مطلب جب آپ ان سے بات کرتی ہیں کوئی سوال انہیں پتا چلتا ہے کہ آپ کے سوال کچھ اس طرح کے یا پتہ نہیں آپ کیا فیصلہ کر رہی ہیں تو مطلب انہوں نے آپ کی کوئی تسلی یا سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کی اور خاص طور پر جو بھائی جامعہ میں پڑا ہوا ہے اس نے جو جامعہ میں چار سال پڑا ہے جس کو نکال دیا گیا تھا اس کے پاس تو کوئی ایسی کوئی اول تو کسی دیاندی کے پاس کوئی ایسی سوری یہاں پہ سوری یہاں پہ مطلب جماعت سے نکال دیا تھا یا جامعہ سے خارج کر گیا نہیں جامعہ سے خارج کر گیا تھا کہ آپ سٹڈی کنٹینوی کر سکتے آئی سی مطلب ورنہ وہ مطلب اس کا جماعت سے تعلق ہے وہ جماعت کے دردہ بلکل بلکل جی بس سٹودن نہیں رہا وہاں پہ ٹھیک ہو گیا اچھا وہ آپ کے آپ کے مطلب کنٹیکٹ میں آپ کو بتاتا ہے کہتا ہے کہ بھئی تم جو سوچ رہی ہو کر رہی ہو یا تمہارے سوال جو ہیں وہ غلط ہیں صحیح نہیں ہے ان کا جواب یہ اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے بھائی سے جی وہ چار پانچ منٹ بات کرتے ہیں پھر ہائیپر ہو جاتے ہیں وہی ٹپیکل آنسر ہے ان کے ان کے اپنی چیز کو ثابت کرنے کے لیے ایسے اسے حوالے ہوں گے ان کے پاس کہ جو کتابیں آپ نے سنی بھی نہیں ہوں گے کہ کوئی ان کا وجود ہے دنیا میں وہاں سے حوالے لے آئیں گے اچھا اور جو قرآن کی ہم بات بتائیں تو وہاں کہہ دیتے ہیں کہ اس کا معنی یہ نہیں تھا اس کا مفہوم یہ نہیں تھا خاتم النبیین کے خاتم کا مطلب اور ہے جس کے نیچے زیر ہے اور خاتمل کا اور ہے ان کے پاس اس طرح کی فرسودہ ان کی باتیں کہ یہ گرائمر کا مطلب آپ کو نہیں پتا یہ دیپلی ہوتی ہیں چیزیں یہ خاتم النبیین کا مطلب یہ نہیں پھر تو اللہ کی وہ صفت ختم ہو گئی کہ اللہ دنیا میں بھیجتا رہے گا نبی اللہ کی وہ ایک صفت ہے تو وہ ختم ہو گئی اس قسم کے آرگومنٹ وہ دیتے ہیں آپ سے باتیں وہ کرتے ہیں کہ یہ ہے وہ ہے آپ کچھ بتانا چاہیں گی کہ اس جماعت کا جو نظام ہے مطلب آپ کو کوئی شکایت پیدا ہوئی ہو یا کوئی تکلیف ہوئی ہو یا آپ نے اپنے کسی عزیز و اقار کسی دوست کی دیکھا ہو کہ وہ اپنا مسئلہ لے کے جماعت کے پاس گئے ہیں تو جماعت کا ان کے ساتھ رویہ سلوک یا تمہارے ساتھ جماعت کا کوئی رویہ سلوک کیسا میں اس تجربے سے بہت بہت قریب سے گزری ہوں پرسنل میرا ہے یہ میں سنی سننا ہی نہیں کر رہی میری زندگی میں بہت ایک میری پرسنل پرابلم تھی یہ پہلے تو یہ اس ملک کے قانون کو اپنا نہیں سمجھ دے ان کے خیال میں کہ ہم جو پولیس میں اپنا کیس لے جائے گا وہ جماعت سے تقریبا خارج اس کو جواب دے ہونا پڑے گا کہ اسے اپنا پرابلم پہلے ہمیں کیوں نہیں بتایا کیوں یہ پہلے پولیس کے پاس گیا کیوں ان کی پہلے جماعت میں کیوں اطلاع نہیں دیگی تو ان کے ہر مسئلے چاہے اپس میں شریک میں لڑائیاں ہو جائیں کچھ بھی ہو جائیں وہ پہلے جماعت میں جائے گی وہ صلاح کرواتے ہیں پولیس میں تو یہ جاتے نہیں کوئی انڈ کی نوبت کوئی باہر جہ رہا ہے جماعت سے ہو جائے تو پھر یہاں پہ دب دب ہے جو جماعت کی صدر ہے جو جماعت کے صدر ہیں جو چندے لینے والے ہیں ان کا دب دب ہے ان کے روب ہیں آم احمدی کی کوئی ویلیو نہیں ہے مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں اگر میں صحیح سمجھ رہا ہوں کہ یہ صرف زبانی جمع خرچ ہے کہ ہم جس ملک میں بھی رہتے ہیں اس ملک کے قانون کا احترام کرتے ہیں لیکن اگر کسی احمدی کا مسئلہ آپس میں آ جائے تو یہ پھر اس احمدی کو اس ملک کے قانون کے پاس نہیں جانے دیتے یہ کہ نہیں ہماری طرف آؤ کوئی قانون کا احترام نہیں کرتا یہ میں آپ کو بات بتا رہی ہوں کہ جو چھوٹے احمدی جو گھروں میں عام لائف اوزار رہے ہیں جن کا کوئی اہدہ نہیں ہے کوئی قانون جس طرح سے بات کر رہی ہیں یہ بتائیں آپ کا کوئی جماعت سے کسی سلسلے میں اخراج تو نہیں ہوا نہیں میرا اخراج نہیں میں نے پوچھا ہے ہا میں سمجھ رہی ہوں کہ جو زیادہ چندے دیتا ہے اس کی اتنی ہی زیادہ ویلیو ہے جو کم دیتا اس کو حکارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے مطلب پنچابی میں اس طرح کے اپنے تینا دے خرچے نہیں موقع دے چندہ دے لگا موت پیان دی یہ اس طرح کے اور پھر اس کو بڑی نفرت سے دیکھا جاتا ہے یہ گنے گار ہے اور اگر آپ چندے نہیں دیں گے تو نہ دیں کل کو شادی کریں گے تو نکاح تب ہی ہوگا جب آپ بھری اماؤنٹ دیں گے اپنی نبی ہزار لاکھ دو لاکھ تب ہی آپ کسی صورت اس سے باہر نکل سکتے کہ چل پھر کیا نہیں دیا تو نہیں پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں جو کہتا ہوں کہ اس کلٹ سے بندہ نکل رہے تو پھر یہ تو کلٹ ہوا جماعت تو نہ ہوئی جی بلکل ایسا نہیں بلکل میں سمجھ رہی بلکل اگر آپ فرض کریں آپ نے ایک مہینہ چندہ نہیں دیا آپ کے گھر لگا رہی ہیں ان کی عورتوں کے یہ کام ہیں کہ جب گھر کے کام کر لی تو پاکستان میں ٹرینڈ ہی نہیں ہے کہ عورت نے جوب کرے تو بس انہوں نے برکے پین کے کتابے ہاتھ میں پکڑ کے نکل جانے چائے پی اس کے گھر جا کے بات دیں گی گھروں کو آگے نہیں لیا تو سختی سے کہا آپ کو اتنے مہینے ہو گئے ہم چکر لگا چندہ دیں اگر آپ چھ مہین دیں گا آپ چلا جائے گا پھر آپ مافیاں بھی مانگیں گے اور چندہ بھی دیں گے اور پھر اگر آپ باہر چلے جاتے سعودی عرب میں جہاں پہ جمعات کوئی بھی مرکز نہیں ہے جرمنی کینیڈا ادھر سب کچھ جگہ ہر کرنے لگ ہوگے تو وہ کہیں گے بھئی اتنے سال تم باہر رہے ہو اتنی تمہاری کمائی تھی یہ میں آپ کو بات بتا رہی ہوں 2001 کی جب وہ شخص آیا سو دی عرب سے وہ آٹھ دس سال باہر رہا تھا تو شادی ہونے لگی تو انہوں نے کہا تیرا نبی ہزار کرنا ہوتا ہے اگر کسی کا کوئی عزیز فوت ہو جائے تو اس کے نہیں بقایا جات جب تک ادا نہیں ہوں گے تو اس کو نہیں دفن ہونے تک مطلب نکاح تک بھی نہیں پڑھاتے کہ جب تک آپ اپنا بقایا نہیں ادا کروگے تو آپ نکاح بھی آپ کا نہیں پڑھا جائے نہ کرتا یا رشتہ بھی اگر باہر ہو جائے تو یہ بہت نفرت سے دیکھا جاتا ہے اچھا آپ جیسا کہہ رہی ہیں کہ آپ کے بہن بھائی ابھی باقی لوگ جو ہیں میں اگر اجازت دو تو یہ سوال پوچھ لوں آپ کے ماں باپ حیات ہیں میرے والد صاحب پوت ہو گئے ہیں اور میری ماں یاد ہیں تو والدہ کو پتا ہے کہ تم یہ فیصلہ کر چکی ہو میں آپ کو صحیح بات بتاؤں تو میں نے جس ایریے میں پروش پائی ہے اب یقین کریں کہ وہاں پہ یہ کونسپٹ ہی نہیں تھا آپ کو شاید حیرانگی ہو سن کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ سلام کا جب نام مبارک ہم محمد کہتے ہیں تو دروش پڑھنا چاہیے وہاں پھر کسی کو اس بات کا علم نہیں ہے تو آپ سوچ لیں کہ کیا محمد سے محبت دی ہوگی جماعیت میں جب جانا جل سن سیرت مہدی پہ بات ہو نہیں ہے حضرت صاحب کا یہ حکم آگیا حضرت صاحب کا یہ آگیا خلیفہ وقت نے یہ کہا دیا اس کے علاوہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی ان کو کچھ نہیں پتا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ سوائے مرزا غلام احمد اور ان کے جو گدی نشین خلیفہ ہیں ان کے علاوہ جو اسلام کے اصل جو اللہ کے رسول ہیں ان کے بارے میں مطلب دہات گاؤں کے احمدیوں کو کوئی علم نہیں یہ آپ کہہ رہی کیا آپ بتانا پسند کریں گی کہ آپ کا گاؤں یا شہر کون سا ہے مطلب اگر آپ اپنے آپ میں محفوظ سمجھتی ہیں اگر 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 کوئی ضروری نہیں ناروال کے ایریا سے میرا تعلق ہے بدو ملی اور ناروال کے ایریا سو اس کا مقصد یہ ہوا کہ اگر ہم شال کوٹ کا لے لیں تو وہاں کے جو دہات کے لوگ ہیں مرید کے بدو ملی دس کا یہ ناروال تو اس کا مطلب وہاں کے جو دہاتی لوگ ہیں انہیں سوائے مرزا غلام احمد کے مطلب کچھ نہیں پتا وہ صرف وہ ہی سمجھتے ہیں کہ یہی اصل اسلام ہے وہ انہی کی باتیں جانتے ہیں وہ اللہ اور رسول کے باتیں اتنی نہیں جانتے جی ان کو میں صحیح اگر آپ کو دیپلی بتاؤں تو ان کو مرزا غلام احمد کا بھی نہیں پتا کہ کتنے آئے اور کتنے گئے صرف ہماری جنریشن نے مرزا طاہر احمد کو آنکھوں سے دیکھ تھا اور کسی کا نہیں پتا بلکہ پوچھے جاتے ہیں بچوں سے کون تھے پہلے خلیفہ اور جو بتاتا ہے ایک ایک بات کرنا چاہوں گا یہ احمدی اکابرین سے احمدی اکلٹ کے ان اہدے داروں سے ان اکابرین سے کہ آپ لوگ جو دن رات یہاں پہ ایک مطلب جسٹ فر پروپی گنڈا سیک جسٹ فر در ریپورٹ سیک اپنا ایک تماشا جسے کہنا چاہیے لگا رکھا ہے آپ نے اور آپ نے چند بہتی بھی سوشل ہوا ہوں کہ دہات کا جو عالم ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو نہیں پتا ان کو صرف اس کا مطلب جو تمام باتوں کا لب لب نکلتا ہے وہ یہ کہ ان کو صرف اپنے پیسے سے غرض ہے ان کو اپنے مال سے غرض ہے ان کو اور کسی چیز کوئی پرواہ نہیں ہے کیا یہ صحیح ہے ہاں جی بلکل ایسا ہی ہے دور سے لفظوں میں بسیکل یہ سسٹم ہے جو وہ پودہ لگا گئے تھے اس کو تناور دخت انہوں نے بنایا ہے کاروبار کہنا چاہئیے اور اس کی شاق اتنی پھیل چکی ہیں کہ اس کو کھار نہیں میں پتہ نہیں اب کتنی زندگیاں لگ جائیں گے اور کتنا وقت لگے گا نہیں خیر اللہ تعالیٰ جب ایک چیز کا فیصلہ کرتا ہے جس طرح اس نے آپ کو یہ چیز دکھائی اور ہم لوگ ہیں یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے پہ وسطہ رہ شجر سے امید بہار رکھ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اسلام کا خود اس چیز کا اللہ نگبان ہے اللہ اس چیز کی ذمہ داری لیے ہوئے یہ تو صرف اللہ نے دیکھیں شیطان کو ڈیل دی ہوئی ہے کہ ٹھیک ہے کر لے جو کچھ کرنا ہے تجھے اجازت ہے تو بین ہی یہ لوگ جو جیت چاہے کر لیں لیکن پھلنا پھولنا اسلام نے ہے اور انہوں نے مزے کی بات یہ ہے کہ تمام احمدیوں کو آپ کو بھی اسلام کا نام دیکھ اپنے آپ کو پیش کیا ہوا اگر یہ اصلی شکل کے اندر نظر آئیں اپنے آپ کو پیش کر دیں تو بھیڑیا صاف پتا چاہ جا گا کہ یہ اس طرح کہ جب سے میں نے آپ کی کتاب پڑھی ہے یا اور دوسروں کو سنا ہے تو مجھے یہ ایسے لگتے ہیں جیسے یہ اس چادر میں لپٹے ہیں جس میں سے جن کو ان کا چہرہ نظر آتا ہے میں اس کی بات کر رہی ہوں جس نے اس کا پودہ لگایا تھا عام انسان تو انہوں سینٹ ہیں وہ تو بس بھیڑ کی چال چال رہے ہیں تو ان کا چہرہ جن کو نظر آتا ہے ان کو تو اتنا بھیانک اور بدبودار لگتا ہے اور جن کو نہیں پتا کہ یہ ہے کیا پڑھ دے کے پیچھے جن کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم کیا ہو رہا ہے ہمیں ان سے پیار سے تحمل سے اور بڑی شفقت سے بات کرنی چاہیے تاکہ یہ لوگ سمجھ سکے نہ کہ سخت زبان میں نہیں کرنی چاہیے نہیں میں اپریشیٹ کرتا ہوں میں آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ بھی یہی چیز محسوس کر رہی ہیں کہ جب ہم نے دعوت دینی ہو تو پیار سے احترام سے ان کو بلائیں آپ دیکھیں گی آپ نے مطلب دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کے اوپر یہ جتنے ہیں یہ احمدی حضرات بظاہر انہوں نے چیرے اپنے بنائے ہوئے ہیں کہ ہم بڑے نیک پاک ہیں لیکن ان کی زبان اور ان کے الفاظ اتنے گرے ہوئے اور انتہائی نامناسب اور تزہی کا میز کہ لوگوں کو عزتوں پر حملہ کرنا لوگوں کی شخصیات پر کردار کشی کرنا یہ اسلام کی تعلیم نہیں بلکہ اخلاق کے خلاف ہے یہ انسان جو بہت زیادہ متاثر ہوں کہ آپ بھی محسوس کر رہی ہیں کہ احمدیوں کو جو دعوت ہے سادہ لوگ بچار لوگ ہیں انہیں نہیں پتا کسی چیز کا ان کے خون پسینے کی کمائی یہ کلٹ ہے یہ کاروبار کر رہے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اسلام کے نام پر دیکھ اللہ کو خوش کر رہ لیکن احمدی حضرات آپ کو پتا ہو چاہئے آپ یقین کر رہے ہیں آپ ان فیرونوں کو ان حامانوں کو ان نمرود کو آپ ان شیطانوں کو خوش کر رہے ہیں اللہ کو خوش نہیں کر رہے ہیں اللہ کو خوش کر رہے ہیں تو اس کے دین کی طرف لوٹ آئیے قرآن آپ کے پاس ہے اللہ کے رسول کے فرمان آپ کے پاس ہے اس طرف لوٹ آئیے جی آپ کرو بات ہے نی اور خوش تو شاید میں نہیں کہوں گی کہ خوش ہی کر رہے ہیں یہ ان کو مضبوط کر رہے ہیں جب بندے کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو دنیا کے کہیں بھی کونے میں کچھ بھی یہ غریب افریقہ کے لوگوں کو پکڑتے ہیں جو بندہ روٹی کا بھوک ہے اس کو روٹی دیتے ہیں تو وہ تو کہے گا جو آپ چاہتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں اس سال اتنی بیعت ہوئی ہے اس سال اتنی بیعت ہوئی ہے اتنے مسلمان احمدی ہوئے ہیں اور دوسری بات یہ کہ میری بہن بھائیوں سے بہت سال پہلے بھی بہت صدر کا بھی ہوتی تھی میں کافی عرصے سے یہ درمیان میں سے رستے میں بیچ کے میں تھی کرنا ہے قبول یا یہ ٹھیک ہے یا نہیں تو میں کہتی تھی کہ کیا احمدیہ میں کوئی بڑائی نہیں ہے کیا یہ شراب نہیں پیتے کیا چوری دکیتی طلاق لڑائیاں جھگڑے زمینوں کے کیا ان میں کبھی نہیں ہوئے ہمارے آس پاس رائٹ لیفٹ آگے پیچھے ہمارے محلے میں تھوڑے ہوتے ہیں وہ ان کے لڑکے شراب پی کہ وہاں گیرے گے وہ میں کئی بات کر نہیں تو انہوں نے تو ایکشلی میرا مقصد یہ ہوتا تھا پوچھنے کا اپنے بھائی سے جو پڑھ کے وہاں سے آیا تھا کہ بھائی آپ کہتے ہو کہ ایک آنے والا آگیا ہے سیدھا رستہ دکھانے تو پھر احمدی تو چلتی پھرتی مثال ہونا چاہیے دوسرے مقصد مانوں کے لیے تو ہمارے احمدیوں میں کیا برائیاں نہیں ہیں جھٹ سے جواب دینا وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی جو باقی بچے تھے آپس میں تفرقے پڑ گئے تھے کچھ مرتاد ہو گئے تھے کچھ نے مذہب پھر میرا یہ جواب ہوتا تھا کہ چلو مان لیا تب ایسا ہو گیا پر تب تو ایک امید تھی کہ آنے والا آئے گا تو اب کون آئے گا اندیوں کو صدار نے بلکہ صحیح اور ان کے درمیان ان کے درمیان آپ کو اتفاق ہوا اس چیز جاننے کا کہ ان کے بعد جس نے آنا تھا ایک مسلم اوض اگر آپ کو یاد ہو کہ بھئی مسلم اوض جس کا دعویٰ مرزا بشیر الدین محمود خلیفہ ثانی جسے کہتے ہیں انہوں نے کیا تو اس کے مقابل پہ اب جرمنی سے ایک صاحب ہیں انہوں نے یہ کر دیا ہوا کہ وہ مسلم اوض نہیں تھا وہ میں ہوں اب ان کو بھی سمجھانے والا جو ہے ابھی ان کا مسئلہ ایک چل رہا ہے اس آپ کے علم میں ہے وہ بات نہیں شکریہ بتانے کے لیے اچھا ٹھیک چلیں بڑی اچھی بات ہے یہ چیز لیکن آپ جس چیز کی طرف توجہ دل آ رہی تھی آپ نے جو بات کی وہ یہ کہ آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ بیعتوں کا جو چکر ہے کہ ہم نے اتنی کر لیں تو آپ کے نزدیک کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ سارا ایک فراڈ تھا جو پچھلے چند سالوں میں یہ چلتا رہا مرزا تاہر کے وقت میں یہ جو ہر سال بیعتیں دگنی ہوتی تھی ہم نے کون سا جا کے ان کو فیس بائی فیس ہوتے ہیں وہ کندوں پہ ایک دوسرے کی پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت ہو رہی ہوتی ہے کیا پتہ اپنے کے کون جانتا ہے اندر کی بات لیکن مجھے تو نہیں کوئی بھی ایسا اپنے پورے گاؤں میں اگر ہمارا بہت بڑا گاؤں ہے اس میں بہت سے ایم دی بھی ہیں تو بہت سے دوسرے بھی مسلم ہیں کوئی آج تک میری اتنی زندگی وہاں گز رہی ہے اور مجھے نہیں میں شور ہوکے کہہ رہی ہوں کہ ایک بھی ایسا نہیں جس نے جماعتیں ہندیہ کو قبول کیا ہو وہاں پہ حالانکہ ہمارے گھر ہمارا کاروبار تھا چھوٹا سیک سیٹ اپ تھا کلینوں کا تو غریب لوگ تھے وہ گھر میں آتی تھی کام کرنے کلینوں پہ یہ جو ہینڈ میڈ کاپٹ ہوتے جی جی تو وہ بہت غریب عورت تھی وہ کام کرتی تو اس کو یہاں تک کہا جاتا تھا کہ مطلب ایسے ہی کہ اگر تم ایم دیوں میں ہوتی تو ہم تمہیں چندہ دلوا دیا کرتے اور پیدا بھی وہاں سے آٹا اور چاول اور یہ تمہارا علاج وغیرہ فضل عمر حسطال میں تری ہو سکتا تھا وہ ایم دی ہو جا تو اس نے کبھی کبھی اس کے دل میں آنا ہے بات جی پھر میں جنم چتنی جا ہوں گی جیسا آپ نے یہ کہا کہ آپ نے کسی کو ایم دی ہوتے نہیں دیکھا تو کیا کسی کو آپ نے کسی کو ایم دیت کو چھوڑتے ہوئے مطلب سنا تھا جی میں نے ایسے دیکھے ہیں تین چار جو جماعت سے کسی وجہ سے رد کیے گئے ہیں تو بات انہوں نے بعد میں معافی نہیں مانگی تو اب وہ نہ وہ کھل کے کہتے ہیں کہ ہم نہ وہ کہتے ہیں ہم غیر ایم دی ہیں نہ وہ کہتے ہیں ہم ایم دی ہیں میری خالہ کی بیٹی ہیں ان کے شوہر تھے فوج میں تو انہوں نے خیر بات کہہ دیا ہوئے اچھا ایم دیت کو پیسہ تو وہ اپنی مرضی سے دیتے ہیں وہ تو ذرا سی گھر میں کوئی مسیبت آ گئی ہے تو چندہ جو نہیں دیا کتنی بار تنہوں نے چکر لگائے ہیں چندہ دینے میں تو موت پڑتی ہے مسیبتیں تو آنئے ہیں اس گھر پہ یہ ہے مائنڈ سیٹ کیا ہوا سو یہ ڈر اور خوف بٹھایا ہوا ہے کہ اگر تم نے پیسے نہ دیا تو تم پہ توائی آ جائے گی ہاں جی یہ بتائیں مجھے کہ یہ جو آپ میرے ساتھ باتیں کر رہی ہیں اور مطلب آپ اس کو چھوڑ رہی ہیں آپ کو اپنے اندر کوئی ڈر یا کوئی خوف محسوس تو نہیں کر رہی ہیں آپ ڈر خوف میں پہلے کافی سال ڈر خوف میں ہی ہزار دیا نا میں نے کبھی ہاں لیکن میں جب سے اس سے سائد پہ ہوئی ہوں تو میں نے کبھی اس کو یہ بھی نہیں مطلب ہمارے دوسرے مسلم بہن بھائی پھر گالیاں دیتے ہیں یا اس طرح کے الپاس بولتے ہیں جو ان کو یہ ہتھیارباد میں بناتے ہیں کہ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ سب مل کے ایک کو کافر کہیں گے لیکن وہ ہی تیہتر وفرقہ ہوگا جو جنت میں میرے ساتھ جائے گا ہم وہ ہیں اچھا یہ تیہتر وفرقہ ہے تو یہ نہیں پتا کہ تیہتر سو بن گئے ہوئے ہیں تو ہمیں یہ کافر کہتے ہیں تو ہم اصل میں کافر نہیں ہیں کافر کو یہ مسلمان کلمہ پڑھنے والے کو جو کافر کہتا وہ خود کافر ہوتا ہے باقی یہ سارے کافر ہیں ہم نہیں ہیں تو میرے دل میں بھی یہ خوف تھا کہ میں کوئی ایسی بات نہ نکال دوں بے شک میں اگر کونٹیکٹ میں نہیں وہ پر کہیں میں کوئی انکار نہ کر دوں اللہ نراز نہ ہو لیکن جیسے میں نے آپ پہلے بھی بیان کی ہے کہ میں نے آپ کی کتاب پڑھی آپ نے وہ جو کتاب لکھی ہے وہ ان کی ساری کتابوں کا ایک نیچور ہے جو عام بندہ نہیں پڑھ سکتا میں ان سے بھی کہوں گی جو احمدی بہن بھائی سن رہے ہیں کہ صرف آپ کچھ اور بھی تو پڑھتے ہیں ڈائیجرس نوول اب ڈائیجرس سمجھ کے ہی اس کو پڑھ لیں چھوٹی ہے آپ پائیں گے کہ آپ نے وہ ساری ایٹی کتابیں ایٹی ٹو یا ایٹی ہیں جتنی بھی مرزا غلام احمد قادیانی کی وہ ساری پڑھ لیں آپ نے آپ کو اپنے ہر جواب مل جائے گا اور آپ نکال کے ریسرچ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ ایک ایک چیز ایک ایک زیر زبر ٹھیک ہے پھر آپ اس کی بہاق پہ اپنے مربیوں سے سوال کریں کہ آپ کو ان کے جواب دیں وہ نہیں میں یہاں پہ یہ بتا دوں کہ وہ کوئی مطلب میری ایسی ذاتی لکھی ہوئی نہیں ہے بلکہ وہ جو تضا ذات ہیں جو کنٹرڈکشنز ہیں جو مرزا غلام احمد جو اس کلٹ کے بانی تھے غلام احمد قادیانی صاحب انہوں نے اگر ایک جگہ کہا ہے کہ میں نبی ہوں تو دوسری جگہ میں نبی نہیں ہوں ایک جگہ یہ کہا ہے کہ میں نبوت کا دعویٰ کر کے اسلام سے خارج ہو جاؤں یا کافر ہو جاؤں میں ایسا نہیں کر سکتا لیکن دوسری جگہ کہتے ہیں کہ میں ایسا دعویٰ کر رہا ہوں تو میں نے ان کے تضا ذات جو ہیں جو ان کی کنٹرڈکشنز ہیں جو ان کی یہ انہی کی تحریروں کو آپ نے جمع کیا ہے سو مطلب آپ کا تو اس میں کچھ نہیں ہے یہ سب حوالہ جات کے ساتھ ہے یہ چیز جو ہے لیکن لیکن یہ بھی ایک کٹھا کرنا اور یہ کرنا ایک بہت بڑا بلکل آپ نے اس کو پتا نہیں کتنی زندگی کے امسال دیئے ہیں یہ بہت مشکل کام ہے اب سلسلہ یہ ہے بہن میری کہ آپ چونکہ کوئی آواز بدل کے نہیں بول رہی علاقہ بھی میں نے آپ کا بتا دیا مطلب آپ سامنے آپ کے رشتہ دار عزیز چونکہ یہ وائرل ہوگی پوری دنیا کے اندر آپ کی آواز جائے گی کہ یہ چیز ہے تو آپ کے بہن بھائیوں کے کان میں بھی پڑے گی تو کیا خیال ہے میں مطلب یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کے بھائی آپ کو کسی قسم کی کوئی دھمکی یا جماعت والے مطلب وہ بتا کے کہ جماعت والوں کو پتا چلے گا کہ اچھا یہ لڑکی فلاں ہے یہ عورت فلاں ہے تو اس سے اگر آپ کو کسی قسم کے خدشات یا کسی قسم کے تحفظات ہو کوئی سلسلہ ہو تو آپ مجھے بتائیے تاکہ اس چیز کو ہم لے سکیں کہ قانون سے آپ کی حفاظت جو ہے وہ کروا سکے جی حضرت صاحب یہ میری گھر والوں سے تو بات پہلے ہی میں نے بتایا آپ کو کہ تھوڑی بہت ہو رہی ہے لیکن ان کو جی لیکن اب اب جو ہے اب اب چونکہ کھل کے آگئی نا بات پہلے ایک محدود تھی نا لیکن اب تو پورے قنیوں میں یہ چیز چلی آئے گی یہ وہ پہلے تو ان کے پاس وہ ٹپیکل سے آنسر ہیں ان سے سیٹسفائی کرنے کوشش کرتے ہیں پھر مجھے ایک تنزیہ میسیج آیا تھا میرے بھائی کی طرف سے کہ جو بھی تم پڑ رہی ہو جو بھی ہمیں روز روز یہاں گروپ میں بتا رہی ہو تو اس کے بعد یہ بتا دینا کہ تم نے اب کس جماعت میں جانا ہے اور دوسرا کیونکہ کیونکہ حضور صلی اللہ سے ہم نے تو فرمایا ہے کہ مجدد آئیں گے تو کسی اور جماعت میں تو مجدد آنی رہے تو پھر اسی میں آ رہے ہیں تو اب بتا دینا کس میں جانا ہے اور مجھے تو نہیں پریشانی ہوگی میرے بہن بھائیوں کو ضرور پکڑ ہوگی جماعت کی طرف سے کہ ہاں بھی یا تو اس سے تعلق بالکل ختم کر لیکن ان کیس یہ تو بالکل ٹھیک آپ نے کہا چونکہ میرے ساتھ ہو چکا اور بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوا کہ جو بھی بندہ ان کو چھوڑتا ہے نکلتا ہے تو یہ اس کے عزیز و اقارب کو اس کے بیوی بچوں کو ماں باپ کو بہن بائیوں کو مطلب یہ مجبوب مطلب کر دیتے ہیں کہ بھئی اس شخص سے نہ ملا جائے تو آپ سے بھی ملنے سے بہرحال یہ کلت ہے نا یہ رکے گا یہ کہے گا کہ اس سے نہ ملا جائے لیکن میں یہاں پہ ایک چیز definitely i would like to warn this احمدی اقلت very clearly that this my younger sister who is going to announce that she's no more a part of احمدی اقلت if something happens to this young lady if anything happens to this young lady the law and the whole muslim امہ will held احمدی اقلت responsible for any for anything any damage who will help responsible احمدی اقلت آپ کو اس میں ڈرنے خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ چھوٹے سے ڈربے سے پنجرے سے نکل کے نا ایک تالاب ہوتا ہے نا چھوٹا سا جوہر جس میں گندہ پانی ہوتا ہے اس سے نکل کے آپ ایک سمندر میں آگئی ہیں آپ کو کسی قسم کا فکر نہیں کرنا شایئے آپ کے مسلمان بہن بھائی اور جہاں پہ یہ بات کہ جو آپ کے بھائی نے کہا کہ اچھا یہ بتا دینا کہ تم کس فرقے میں جاؤگی تو اس کے بارے میں صرف اتنا کافی ہے کہ اسلام کا جو دامن ہے اللہ اور اس کے رسول کا یہ جو دامن ہے وہ اتنا وسیع ہے اتنا وسیع ہے کہ اس کو کسی ٹکڑوں میں کسی تقسیم کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہم جہاں پہ بھی اپنا پاؤں رکھیں گے نا وہ دامن ہمارے لیے کافی ہے اس میں کوئی نام دینے کی کوئی یہ بتانے کی کہ میں یہ ہوں میں ہوں ایک ہی لفظ کہ کیونکہ اللہ نے آپ کو ایک نام دیا ہے پہلے آپ مرزا غلام عمد جو سارے اس کے ڈرامے رہے کہ جی میں یہ ہوں اچھا یہ نہیں ہوں تو یہ کاٹ دو یہ نہیں تو یہ رکھ لو اللہ تعالی نے اللہ کے رسولوں کو انبیاء کو اور اس کی ذات کو اس کی توحید کو اس کی وحتانیت کو اس کے فرشتوں کو اس کے day of judgment پہ اس کی کتابوں کو مننے والے کو مسلمان کہا ہے اور اپنے دین کا نام اسلام رکھا ہے سو آپ کا کوئی نام اور نہیں ہو سکتا سوائے مسلمان کے آپ مسلمان ہیں آپ کو کسی اور چیز کی کوئی کسی کے انسان کے حوالے سے کہ جی میں فلاں ہوں فلاں ہوں اس کی نسبت کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کی نسبت جو ہے اللہ اور اس کے رسول سے آپ مسلمان ہیں سو آپ کے بھائی کے لیے یہی پیغام کافی ہے کہ آپ کے لیے مسلمان آپ کو کسی بساکھی کی ضرورت نہیں ہے it's a very comprehensive you don't need a klutches کہ یہ جو معذور انسان ہوتا ہے نا وہ سہارے لیتا ہے تو مسلمان جو ہے وہ معذور نہیں ہے اسلام جو ہے وہ complete code of life ہے ایک ذابطہ یاد ہے جس کے تحر زندگی گزاری جاتی ہے نہ کہ کاروبار چلائے جاتا ہے نہ کہ چندے لے کے اور دوسروں کے خون پسینے سے لے کے پیسہ تو ایک فیملی کو میں انہیں رویل فیملی بھی نہیں کہوں گا i will say that these beggars this is a beggar family جو ہے کہ اس کو فیڈ کیا جائے یہ جو ایک مانگنے والی جو ہے اس فیملی کو یہ beggar family کو فیڈ کے نو یہ جو اسلام کا دامن ہے ایک بڑا پرمن بڑا وسیع ہے آپ چند لوگوں کی طرف نہ دیکھیں کہ جی یہ ہے جو یہ سارا دن بیٹھے ہوئے کرتے ہیں اب آپ سے میں ایک گزارش کروں گا کہ آپ کیا سب کے سامنے سب سے میری مراد کہ جو بھی آپ کی آواز سنے گا اس دنیا میں کہ آپ یہ چیز کا اقرار کرتی ہیں کہ مرزا غلام محمد قادیانی اپنے دوجات میں یہ شخص غلط تھا اور یہ قاضب اور مفتری ہے یعنی یہ جھوٹا ہے یہ اقرار کرتی ہیں آپ جی الحمدللہ میں کتاب پڑھنے کے بعد یہ نہیں کہ جیسے احمدی بچے بچیاں یا یانگ ہمارے بہن بھائی لائک اپ پپٹ ہیں کہ ان کو صرف دوریاں اوروں کے ہاتھ میں وہ تو بس آگے تماشا ہے تو یا وہ کہ میں نے بقول ان کے مولویوں کی باتوں میں آگئی ہوں میں نے ایسا کچھ نہیں کیا چاہے میں نے ان کی اسی کتابیں نہیں پڑھی لیکن میں نے بہت دن ساری ساری رات اور سارا سارا دن آرام نہیں کیا صرف کھایا اور پڑھا ہے بس جو ضرورت کے لیے ہے تو میں نے پڑھنے کے بعد اتنے بیانات میں تضاد اتنی باتوں میں آپس میں ہی میل جول نہ ہونا ان کا اور ایسی کوئی بات ان کی کتابوں میں نہ ہونا جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نہ بتا کے گئے ہوں اور ان سے ہمیں نہیں پتا چلی ہو ہوں سو آپ یہ چیز کا اقرار سو آپ اس چیز کا اقرار کرتی ہو کہ وہ شخص جو دعویٰ کر رہا ہے نبوت کا وہ غلط ہے وہ جھوٹا ہے وہ قاضی ہے بلکل بلکل اب اقرار کرتی ہوں کہ ایسا ان میں کچھ نہیں ہے کہ وہ ایک ولی ولی کا ہی درجہ بالے لیتے ایسا بھی کچھ نہیں ہے اتنی گندی زبان اتنی گالیاں کہاں نبوت اور کہاں وہ خود کو حضرت عیسیٰ اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تشبیح دیتے ہیں اور پھر خدا بھی کہتے ہیں ایک جگہ کہ میں خدا ہو گیا میں یہاں پہ تھوڑا سا اپنے جہاں مسلمان بہن بائیوں سے وہیں پہ اس مطلب احمدی اقلٹ کے لوگوں سے بھی کہ آپ دیکھیں کہ یہ ہے کہ ایک نتیجے پہ پہنچ کے ایک عام ایک عام عورت انہی کی چیزوں کو پڑھ کے اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ وہ شخص جو ہے اسے اس قابل نہیں ہے کہ میں اسے ولی بھی کہہ سکوں مطلب یہ کہ ایک شریف انسان بھی کہہ سکوں چے جائے کہ وہ نبوت کا دعویٰ رکھتا ہو سو سبحان اللہ اس چیز کے اوپر کہ یہ اقرار کر رہی ہیں کہ وہ شخص غلط تھا اور یہ مطلب آپ کو میں چاہوں گا کہ اگر آپ کلمہ کلمہ پڑھتے ہوئے اسلام کے صحیح دامن میں آ جائیں جی میں یہی کہنے لگی تھی حضرت صاحب کہ سب سے پہلے میں سوری میں حضرت صاحب نہیں ہوں میرے لئے آپ قابل احترام ہیں جی شیخ صاحب تو میں یہی کہنے لگی تھی کہ میرے جو دوسرے بہن بھائی سننے والے ہیں کوئی ہیٹ نہیں کچھ نہیں پلیز ایک بار صرف ایک بار آپ لوگ ان کو ہی پڑھ لیں کسی اور کی بات مت سنیں ان کو ہی پڑھ لیں اور جو آپ لوگوں کے مسلم بھائیترہ ذات اٹھاتے ہیں ان ان کو ان کے مربیوں سے ڈسکس مت کریں وہ آپ کو پولیش کر دیں گے اسے ملائم کر دیں گے کہ آپ پھر پاک دامن اٹھو کے اٹھیں گے کہ ہم احمدی ہیں الحمدللہ ہم احمدی ہیں ایسا نہیں جب کسی کے خلاف کوئی بیان لگایا جاتا ہے الزام لگایا جاتا ہے آپ اسی سے جا کے پوچھیں گے وہ تو آپ کو یہ چور چوری کر کے کبھی نہیں مانے گا بلکت صحیح تو میں الحمدللہ میں وہ کلمہ پڑھ کے جس میں ہمارے پیارے نبی جو اللہ تعالی نے بھیجے سارے نبیوں کے سردار وہی میرے دماغ میں ہیں وہی میری زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ پروگرام سکرپٹڈ نہیں ہے کوئی ایسا بلکل مت سمجھے کہ مجھے سکھایا گیا مجھے پڑھایا گیا مبارک ہو مبارک ہو مبروک مبارک ہو نہیں بلکل آپ نے صحیح کہا مطلب یہ جو کہ نہ تو اس سے پہلے میں نے کوئی آپ سے بات کی کہ اچھا میں یہ لکھ کے دوں گا یہ کہنا تینکیو سو مچ کہ یہ جو چیز ہے آپ کے دل کی باتیں تھی اور یہ جو چیز انسان سمجھ سکتا ہے جان سکتا ہے کہ لکھا ہوا کیا ہوتا ہے اور جب انسان اپنے دل سے بات کر رہا ہو کیا ہوتا ہے تو بات یہ ہے کہ اگر آپ سے ہماری کوئی مسلمان بہن کسی لحاظ سے بھی رابطہ کرنا چاہیں تو بہرل میں اس کو میک شور کر کے کہ مطلب کوئی ان کی طرف سے نہ کوئی اس طرح سے آ رہے ہوں اور میں زیتون ایف ایم کی انتظامیاں سے بھی یہ بات کروں گا کہ اگر کوئی بھی آپ سے رابطہ قائم کرنا چاہے تو مطلب میرے تھرو آپ تک وہ لوگ آ سکتے ہیں اب میں ڈیفینیٹلی بات کرنا چاہوں گا اپنے زیتون ایف ایم کی ایڈمنسٹریشن سے کہ اگر کوئی شخص سوال کرنا چاہے اور سوال جو ہے وہ علم کی بنیاد پہ ہو کسی چیز کو کسی بحث کسی ایسی چیز کے حوالے سے نہ ہو تو میں اس چیز کو دیکھتے ہوئے دیکھوں گا کہ وہ اس کا جواب مجھے دینا ہے یا میں سسٹر اینی کی طرف کروں یا ہمارے دوست حباب جو ایک آپ یوں کہہ لیں کہ اینی کے بڑے بھائی کی ہے سی ایس اے کے پروفیسر تاہر یہاں موجود ہیں انہوں نے بھی پرسوئنس چیز کا اعلان کیا تھا اور ہمارے محترم جناب آمن نظیر صاحب بھی ہیں تو جو بھی سوال ہوگا ہم دیکھیں گے کہ کس کی طرف وہ سوال جو ہے ہم ڈائیورٹ کر سکتے ہیں کر دیں گے تو جو مناسب ہم سمجھیں گے وہ ہم اپنی بہن اینی کی طرف کر دیں گے تو اگر کسی کا سوال ہے تو انتظامیہ لے سکتی ہے بہت شکریہ آپ کا جزاک اللہ شیخ صاحب آمن نظیر صاحب اور پروفیسر صاحب آپ دونوں بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں شو میں خوش آمدید ویلکم اور میں آپ دونوں کے تاثرات اس وقت لینا چاہوں گا کہ ہماری بہن نے یہاں آن لائن ہم سب کے سامنے جو ہے وہ کلمہ بھی پڑا اور ما شاء اللہ اسلام کے دامن میں وہ جو کہ دلی طور پہ پہلے ہی آ چکی تھی لیکن اب انہوں نے بقاعدہ اعلان کیا تو سب سے پہلے تو مجھے بتائیے آپ لوگ کیسا فیل کر رہے ہیں اس چیز کو جی بہت بہت شکریہ فیصل بھائی اللہ تعالی آپ کو اس کا بہتری نجر دے جو کام آپ کر رہے ہیں فیصل اپنا رتون ایف ایم کے حوالے سے یہ ایک بہت بڑی سروس ہے اللہ تعالی دیکھ رہا ہے ہمارا کوئی یہاں پر مادی مفاد نہیں ہے لوگوں کی اسلام مقصود ہے اور سب سے زیادہ یہاں پر مبارک بات کے مستق محترم شیخ صاحب ہیں آپ نے اپنی رہنمائی سے ہماری ایک بہن کو اس کلٹ سے نکالا اس گند سے نکالا اب جو میں نے باتیں سنی ہیں آپ کی اس کے مطلق میں کھانا کھا رہا تھا اور یہی سوچ رہا تھا وہی دیری نہ بیماری وہی نہ محکمی دل کی علاج اس کا وہی آب نشات انگیز حیثہ کی شیخ صاحب یہ وہی پرانی بیماری ہے ابھی میرا خیالہ دو ہفتے پہلے آپ نے نصار بھائی کنٹرویو کیا تھا وہ بھی یہی بات بتا رہے تھے بتایا یہ جاتا ہے کہ مرزا صاحب امام مہدی تھے ابتدائی سٹیج پر یہی بتایا جاتا ہے لوگوں کو یہ بتایا ہی نہیں جاتا کہ مرزا صاحب مدیع نبوت ہیں پرسون لندن سے ایک ساتھی کا فون آیا ہوتا ہے وہ کہہ رہے تھے گیمبیا اور سیننگال کے لوگ ہیں ہمارے ساتھ وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے ملکوں میں بھی کچھ ہیں چندک لوگ لیکن ان کو اس بات کا ہرگز ادراک نہیں ہے نہ ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ مرزا صاحب مدیع نبوت ہیں اور یہاں جو سوشل میڈیا پہ ان کے موم کے سپاہی بیٹھ کے مرزا صاحب کے عقیدے کا دفاع کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں اصل میں مرزا صاحب مدیع نبوت ہیں اور یہ ان کو نبی مانتے ہیں نئے لوگ اور اس طرح کے بیہاتی لوگ وہ بیچارے جانتے ہی نہیں ہیں میں اپنی بہن کی باتیں سن کے حیران ہو رہا تھا کہ پنجابی کی مثال ہے نا بھئی دسو کھٹیا کی ہے تیلی بھی کیتا تھا رکی بھی دی آپ نے اسلام کو چھوڑا مرزا صاحب کو مانا کہ مائی کیا کی ہے ایک طبقہ زوراور ہے عام احمدی کو حکارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے چندہ نہ دیں تو وہ گھور گھور کے دیکھتے ہیں چھے مہینے بعد وہ تانے تانے دینے شروع کر دیتے ہیں جو زوراور طبقہ ہے وہ مظلوم طبقے کو پریشرائز کر کے رکھتا ہے یہ کیا ہے اسی کا نام ہے دین اور اسی کا نام ہے وہ جنت جانے والا فرقہ کیا اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں قادیانی حضرات خدا کے لیے آنکھیں کھولیں اپنی نسل کو بچائیں اپنی اولاد کو بچائیں اپنے بچوں کو بچائیں اپنے رشتہ داروں کو بچائیں اپنے بہن بھائیوں کو بچائیں اس کلٹ سے کہ ہم کس گند میں ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ نے تو چلیں ٹھیک ہے چندہ دیا ہے وسیعت کی جو بھی کیا اپنا بیڑا ڈبو لیا کم از کم اپنی نسل کے حال پر رحم کرتے ہیں ان کو بچائیں یہ پروفیسر صاحب ہیں اللہ تعالی ان کو استقامت دے دیکھیں سٹیپ لیا ہے اللہ تعالی کامیابی دے گا اللہ تعالی ہمیں نکالا ہے اس پریشانی سے دیگر ان کے رشتہ دار بھی انشاءاللہ سمجھ جائیں گے ایسا ہے ایسا ہے جی پروفیسر صاحب آئیے جی سب سے پہلے تو میں اپنی بہن کو مبارک بار پیش کرتا ہوں اور باقی سب دوستوں کی بھی کعوش اور اپنے پروفیسر صاحب جس طرح اس پروگرام کو رن کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے اور ماشاءاللہ ان کی جو ٹیم ہے انکلوڈنگ شیخ صاحب عامر نزیر صاحب عامر حق صاحب عبداللہ لطیب صاحب باقی بھی دوست جتنے بھی ہیں ماشاءاللہ اس کو بہت اچھے طریقے سے اور بڑے سوفٹ طریقے سے اس کو رن کر رہے ہیں اور یہ بھی ایک الحمدللہ ریزلٹ ہے اس چیز کا کہ لوگ اس کو بیو کر رہے ہیں اس پر کمیس کر رہے ہیں اس میں اپنے رائے شامل کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو اس سے حوصلہ مل رہا ہے اور بہت بہت بھی اسی وجہ سے یہ ماشاءاللہ الحمدللہ یہ حوصلہ پکڑا ہے اور میرا بھی یہی پیغام ہے سب کو کہ جتنے بھی جماعت ایندیا کے عام میمبران ہیں یہ خاص بہت پیشلی جو طبق ہے اس سے ہٹ کے اور کچھ نہیں تو ساری کتابیں نہ بھی پڑھیں نمبر ایک تو ریفرنسز چیک کریں کہ کیا مولوی جن کو یہ مولوی صاحبان کہتے ہیں وہ بات ان کی کتابوں سے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں دو صفحے آگے بھی پڑھ لیں دو صفحے پیچھے بھی پڑھ لیں تو یہ جو ابھی ملیشیا سے کافی دیر سے میں لنک دوں یہ جو ریفیوجی بچارے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں جو ان عام ایمجیوں کی حالت ہے ادھر حالت زار ہے وہ ابھی رات بھی ساری رات میں بیٹھ کے اس پہ بھرک کرتا رہا ہوں کچھ روز کے ساتھ مل کے تو یہ جو ان کا حشر کر رہے ہیں ایک تو وہ اپنے گھر بار چھوڑ کر ان کے آسرے پہ یہاں سے نکلے ہیں اور ادھر جا کر ان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے کچھ سار سے پہلے ایک اسی طرح ہماری بہن نے ادھر سے مجھے پون کیا کہیں سے پون لے کے نیٹ سے اس نے پون اٹھایا میرا اور مجھے پون کیا کہ مجھے ہلپ چاہیے میں اس کو بالکل نہیں بھلا جانتا تھا کون ہے کون نہیں انہوں نے مجھے بس سمپلی تعرف کروایا کہ میرے ساتھ یہ اس قسم کے معاملات ہو رہے ہیں اور مجھے یہ بہت تنگ کر رہے ہیں تو یہ تنگ کرنے کے بعد میں نے پھر ادھر میرے ایک دوست بھائی چانس مل گئے مجھے ارسل گروپ میں ہی تھے بہت ہی ماشاءاللہ اچھے ہیں تو ان کو میں نے پھر ریکویسٹ کی کہ ان کی کوئی ہلپ ہو سکتی ہے پوسیبلی پوسیبلی تو ان کو ضرور کریں تو وہ انہوں نے ان کو بڑا اچھا ٹیکل کیا ان کی جو فنانشلی بھی جو ہلپ کی وہ بھی کی ان کا جو شفٹنگ گارہ کا مسئلہ تھا وہ بھی کیا باقی نہیں اور ابھی بھی وہ ستیل کام کر رہے ہیں اسی معاملے رات ان کا وہ میرے ساتھ رابطہ ہوا تھا تو وہ پھر ان کو میں نے کچھ بایا بھی تھا اس معاملے میں انہوں نے بھی شیرنگ کی تھی تو یہ کہ جو عام احمدی ہے عام احمدی کو یہ کرش کر رہے ہیں سب کچھ کیا ہے ایک خاص طبقے کے لیے اور اس خلافت کے لیے اور مرزا خاندین کے لیے بیگر بیگر فیملی بلکل اگزیکلی ان کی ہسٹی ان کا سٹارٹ ہی ادھر سے ہے مرزا صاحب کو اپنے معاشی مسائل کا خطرہ تھا کہ والد صاحب کی زندگی کے بعد کیا بنے گا یہ ساری کتابیں نام ہی پڑھیں جلد بائی صرف پڑھ لیں اس میں ساری کتابوں کا خلص ہے جی تینکیو تینکیو سر مچ اس میں دیکھیں کتنے شانات ہے اور میری بین کو بھی میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مختلف سوال پوچھیں گے جی آپ کس مرکے میں گئی ہیں آپ کو اس کا بلو بیک آئے گا اس انٹریو کے بعد بھی بلو بیک کریں گے تو یہ آپ کو ہم یقین دلاتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں یا وی بل ٹیک ایر انشاءاللہ وی بل ٹیک ایر انشاءاللہ آپ کا ہم ہی اناثر ہوگا انشاءاللہ اور ہم آپ کے ساتھ برپور طریقے صاحب کا ساتھ ہیں جی تینکیو تینکیو پروفیسر تینکیو سو مچ فردیس ون جی جی فاروق وائی جزاکراللہ پروفیسر سوال اس طرح سے ہے کہ ایسے میرے خیال میں مناسب نہیں ہوگا کیونکہ آپ کو آپ اس کلٹ کو بہتر جانتے ہیں یہ لوگ کالز کے اوپر جس طرح سے آکے جو رویہ اختیار کرتے ہیں لیکن جو تاثرات آ رہے ہیں ناظرین کے وہ ساتھ ساتھ ہم سکرین کے اوپر چلاتے رہے ہیں تو وہ انشاءاللہ ریکارڈ کا حصہ ہے تاکہ قیامت یہی پی رہیں گے میں بتاتا چلوں کہ اوورال کے پوری دنیا سے اس وقت ہمیں یوکے سے یو اے ای سے انڈیا سے ساؤتھ ایفریکہ سے امریکہ سے اور جرمنی سے اٹلی سے لوگ دیکھ رہے ہیں پاکستان سے بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو دیکھ رہی ہے فیس بوک اور یوٹیوب کے تھو اور بہت بڑی ایک تعداد ہے لوگوں کی جنہوں نے سلام بھیجائے شیخ صاحب آپ کے لیے پوری ٹیم کے لیے اور خاص کر ہماری بہن کے لیے انہوں نے بہت ساری دھیر ساری دعائیں اور جس کو شب کامنائیں کہہ لیں کہ بہت ساری دعائیں بھیجی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے ان کی حفاظت بھی فرمائے اور ایک چیز میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیا کسی قسم کا کوئی فائنانشل یہ وہ this and that ایسا ہمارا کوئی ہے نہیں ہے پالیسی جتنے بھی لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں سارے فیس سبیل اللہ یہ چیز کرتے ہیں اور ہم اس چیز میں پڑھتے بھی نہیں ہیں کہ کوئی ایسا کچھ کھولا جائے کہ کوچندہ وغیرہ this and that یہاں پہ ایک بات مجھا کہہ لینے دیجئے دیکھئے عزیز دوستو بات یہ ہے کہ دین بیچنے کے لیے نہیں ہوتا نہ دین خریدنے کے لیے ہوتا ہے دین کا کاروبار نہیں ہوتا جو کہ احمدیہ کلٹ کر رہا ہے جو کہ وہ بیگر فیملی مطلب میں ایک وقت میں انہیں رائل فیملی کہا کرتا تھا وہ رائل فیملی نہیں ہے وہ بیگر فیملی ہے انہوں نے دین کا کاروبار کیا ہوا ہے اسلام کے نام پہ یہ کاروبار کھولا اور بیچا ہوا یہ کچھ ہے ہم لوگ ہم لوگ صرف اپنی آخرت کے لیے صرف اپنی ذات کے لیے کہ اگر ہم اس میں کا مطلب ہو جائیں اور اس قرآن کے پیغام کو جو کہ اللہ کا کلام ہے اس کو اگر کسی تک پہنچا سکے تو اس سے بڑا عجر اس سے بڑی قیمت کوئی نہیں ہے سو ان کے ذہن کے اندر کہ یہ چیزیں آنی کہ شاید ویسے کو کر رہا ہے ہم یہ کہیں گے کہ اگر آپ کا دل کرتا ہے آپ کسی ضرورت مند کو دیں آپ کسی غریب کو دیں آپ کسی بیمار کو دیں جو وہ چیز ہے خود اپنے ہاتھ سے دیں مطلب وہ بہترین جگہ ہے thank you for this your offer اور اس چیز کے ساتھ کہ آپ ادھر کریں رفائی جو بھی کرنا ہے کام بجائے کسی اس طرح کے پیروں فقیروں کے اور ان خانکاہوں کے ان گدی نشینوں کو دینے کے نہیں ضرورت مند کو دیجئے گا جی فاروق شیخ صاحب میں گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ جس طرح آپ کے ساتھ یہ دیگر ساتھی رابطہ کر رہے ہیں اگر اور بھی لوگ جو زبزب میں مبتلا ہوں اور وہ اس state of mind میں ہوں کہ اگر وہ سوچ رہے ہوں چھوڑیں کہ نہ چھوڑیں قرائیاں ان کو نظر آ رہی ہیں وہ رابطہ کریں شیخ صاحب سے شیخ صاحب کا نمبر یہاں بہت سے لوگ پہلے بھی رابطہ کر رہے ہیں مجھے پتہ چلتا رہتا ہے شیخ صاحب بتاتے رہتے ہیں ماشاءاللہ بہت سے لوگ میں سے شیخ صاحب کو کرتے ہیں یہ شیخ صاحب کا نمبر ڈسپلی ہو رہا ہے آپ شیخ صاحب سے رابطہ کریں ہماری ٹیم انشاءاللہ آپ کو انکرج کرے گی حوصلہ فضائی کریں گے ہم آپ کو مزید بتائیں گے کہ یہ بالکل واقعتاً جس بات میں آپ ششو پانچ میں پڑے ہوئے ہیں نا اس سے نکلیں فیصلہ کریں کہ یہ اس کی ضرورت کیا تھی جب اللہ تعالی نے کہہ دیا اب اس کے بعد مرزا صاحب نے آکے کون سا تیر مار نہ تھا اور کیا تیر مارا ہے جو لوگ چھوڑ کے آ رہے ہیں یہ ہماری بہن کی باتیں سنیں پروفیسر صاحب کی باتیں ایک ہفتہ پہلے ہم نے سنی یہ بتاتے ہیں کہ اس کلٹ کے اندر جو مسلم معاشرہ اس سے بڑھ کر برائیوں اور خرابیاں پائی جاتی ہیں ربوہ کے اندر قتل نہیں ہو رہے ربوہ کے اندر یہ جس طرح ہماری بہن بتا رہی تھی لڑکے شرابیں پی کے گرے ہوئے ہیں اور یہ ساری برائیاں ان کے معاشرے میں نہیں پائی جاتی ہیں تو آپ نے کمائی کیا کی ہے دین اسلام کو چھوڑ کر آئیں دین اسلام آپ کی راہ دیکھ رہا ہے ہماری طرف سے آپ کے لیے ہمیشہ آنکھیں بچھی ہوئی ہیں اللہ تعالی آپ کی مدد کرے اللہ تعالی سارے ہمارے ان بہن بھائیوں کو نکلنے کی توفیق دیں بہت شکریہ اینی آپ کا بہت شکریہ بہن میری جی پروفیسر صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک تو باتیں دو منٹ کے لیے کر سکتی ہیں جی 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 ایک منٹ پروفیسر صاحب جی کرو بیٹا جی میں آپ یہی آخر میں کہنا چاہوں گی اپنے بہن بھائیوں سے میں ہمیشہ اپنے گھر کی نسال دے کہ شاید یہاں جتنی در بات کی ہے وہ میں نے بات کی ہے یہ میرے باپ فوت ہو گئے ہم ان کو لے کے گئے ان کی وسیعت تھی ان کو ربوہ لے کے گئے جہاں پہ ان کو دفن کرنا تھا بشتی مقبرا میں ان کی وسیعت تھی تو ہم تو تھوڑے غریب فیملی سے تعلق رکھتے تھے اب بھائی باہر کے ملکوں میں چلے گئے ہیں تو وہاں پہ ہم دفن نہیں تھے کر سکتے وہاں پہ ہم نے اپنی اپنی پھپو کے گرم سوری داروس زیافت میں ان کی بوڈی رکھی اور میری پھپو نے پیسہ دیا جو باقی تھا وہ ہم نے وہاں دے کے پھر ہم نے اپنے ابو کی وہاں پہ میت دفن کی اور اب تک میرے بھائی پھپو کا کرزہ اتارتے رہے ہیں دوسری بات یہ صرف ایک چھوٹی سی پوچھنی تھی مجھے آپ لوگوں سے آپ لوگ علم میں میرے سے عالی ہو بڑے ہو کہ جنتلب کی ایک ہی ہے تو یہ بشتی مقبرا سارے ملکوں میں کیوں ٹرانسفر ہو رہا ہے یہ تو سمجھتے ہیں کہ فخر سے بتایا جاتا ہے کہ ان کی وسیعت ہے وہ بشتی مقبرا میں ہے کی کبر ہمارے ابو کی ہمارے چاچے کی ہمارے یہ تو یہ کیا یہ جو پاک جگہ ہے یہ دوسرے ملکوں میں بھی ٹرائول کر رہی ہے that's a good question that's a very good question that's a very good question یہ بیٹا جی بات اس پہ مطلب میں بات کر بھی چکا ہو کہہ بھی چکا ہو یہ یہ کاروبار ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر ان کا ایک رسالہ الوسیت ہے چھوٹا سا جس کو یہ کتاب شمار کرتے ہیں اگر آپ وہ پڑھ لیں تو اس میں بقیدہ طور پر یہ چیزیں آئی ہی ہیں یہ انہوں نے اب بزنس انہوں نے فرنچائز کھول دیے ہیں بقیدہ طور کے اوپر کہ جی لے لو باب دنیا میں کہیں پہ بھی جگہ لے لو جی یہ پیسے دے کے آپ نے جگہ لی ہے تو یہ جنت البقی بن گئی یہ جن کی بشتی مقبرہ بن گیا ہے یہ بیٹا جی اس پہ بھی پروگرام کر لیں گے انشاءاللہ اور میں اس کے بارے میں مزید چونکہ مجھے اور بھی بہت سارا کہا گیا ہے کہ چندے کے اوپر اور پروگرام ہونے چاہیے and i will make sure کہ اس کے اوپر ہماری comprehensive جو بات ہے وہ ہو جائے انشاءاللہ تو میں یہ سلسلہ کر رہا تھا کہ بہت شکریہ بہن آپ بیٹا آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ آپ کو اب قائم رکھے استقامت دے تو کسی قسم کا مسئلہ ہو آپ کے پاس میرا نمبر ہے you can call me anytime مطلب دن ہو رات ہو کسی قسم کی کوئی ضرورت کوئی چیز کوئی بات ہو میں حاضر ہوں اسی طرح آپ کے دیگر بہن بھائی بھی آپ کی مدد کے لیے ہر وقت ہوں گے اللہ آپ کو جزا دے اللہ آپ کو خوش رکھے آپ کا بہت شکریہ جزاک اللہ بہت شکریہ اس چینل کا جہاں پہ میں نے آپ کو دیکھا آپ سے میں نے رابطہ کیا آپ نے چند منٹوں میں مجھے جواب دیا اور میرے سوالوں کے بھی جواب دیئے اور مجھے اتنی دیر تک سنا شکریہ جزاک اللہ اللہ حافظ تو باقی اللہ حافظ بیٹا تو جی ریسٹ لائک فاروق آئی ریح آئے ہیں آمر حق سب کی نہیں جی جی سپیشلی انہیں بلائے اصل میں آج آج ان سے ریکویسٹ کر کے ایک اور جگہ تھوڑی سی سنبھال رہے تھے چیٹ میں لیکن میں اچھا ہوں گا کہ سپیشلی وہ بھی تاثرات کا اظہار کریں گے ناظرین کہہ رہے تھے کہ آمر بھائی کو ضرور لے کے ہیں آمر بھائی سامیکمر رحمت اللہ حافظ دیفنیٹلی جی جی والکم سلام میں ان کا خود بڑا فین ہوں جی ایک سب ہم سب فین ہیں ان کے انداز کے ہم سب فین ہیں یہ یقین یقین کرو میرا کلو کلو کھون وز گیا جا لیٹر ایک کھون وز گیا جا میرا ماشاءاللہ سب سے پہلے سب سے پہلے تو تمام بزرگ اور میرے استاذہ اکرام کو میرے جو کیا اس کو کہنا چاہیے دست شفقت رکھنے والے اس اپنے چھوٹے بھائی پر تو میں سب سے پہلے تو جزاک اللہ کرتا ہوں اور اسلام علیکم کرتا ہوں میری بہن جا چکی ہیں اللہ تعالی ان کو اپنے اس حفظ و مان میں رکھے جس طرح اللہ نے مریم کو علیہ السلام کو اپنے زمان میں رکھے اللہ ان کو ایسے زمان میں رکھے کہ اس وقت کی طاقتوں نے مل کر اس اللہ کی بندی کو اس کے عقیدے سے اکھاڑ نہیں سکی وہ تنہا تھی وہ اپنے بچے کو لے کر وہاں سے چلی گئی مگر وہ ڈٹ کر اپنے عقیدے کو پر کھڑی رہی کہ وہ اللہ کی جانب لگی رہی اس کی لوگ میں اپنی مہن کو کہوں گا کہ حضرت مریم علیہ السلام حضرت خطیجہ علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام یہ وہ خواتین ہیں جن کی سیرتیں ہمیں ہمارے انبیاء کی سیرتوں کے منسلک و متعلق ہمیں ملتی تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرز پر چلائے اس طریق پر چلائے ہماری دعا آپ کے لئے اور ماشاءاللہ جو ناظرین سن رہے تھے میں نیچے تاثرات دیکھ رہا تھا یقین کریں میں چونکہ کرسیاں سبھال رہا تھا اور آپ کے قدموں میں بیٹھا تھا میں یقین کریں سٹیج پر میں تاثرات دیکھ رہا تھا کہ نیچے اللہ کے فضل سے اتنے نعرے بلند ہو رہے تھے رکت امیز جو ہے وہ ایک محفل لگی ہوئی تھی ماشاءاللہ اور اللہ اس بہن کو شیخ صاحب آپ کو پروفیسر صاحب کو آمن نظیر بھائی فیصل بھائی کو آپ کی حیاتیاں اللہ تعالیٰ قائم رکھے کہ میرا دل خوش ہوا ہے کہ تاجدار ختم نبو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم یہاں پر بلند ہوا ہے اور اس میں یہ ماشاءاللہ ایک بہن آئی میں نیچے لکھا میں نے ایک میسے لکھا تھا کہ اکل اور احمدیت بہم متزاد ہیں اس طرح زدے ہوتی ہیں جہاں اللہ تعالیٰ اکل دے دیتا ہے نا وہاں پھر احمدیت نہیں رہ سکتی اس کی کوئی جگہ نہیں باقی رہتی جہاں اللہ تعالیٰ ایک بیداری جو ہے نا وہ روح پیدا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ کر دی ہماری بہن کے اندر اور آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ اتنی انٹر وہ کہہ رہی تھی میں زیادہ پڑی نہیں میں کسی عوضے پر نہیں رہی مگر ان کی گفتگو کے اندر اتنی ریشنیلٹی تھی ان کی گفتگو کے اندر اتنی ماکولیت تھی اتنی کیا اسے کہتے ہیں موتدل اعتدال تھا ان کی گفتگو کے اندر کہ کوئی سلیم ال اکر رکھنے والا انسان ان کی کسی گفتگو سے انکار نہیں کر سکتا رہا شیوز ویری کانفیڈنٹ ویری کانفیڈنٹ ویری کانفیڈنٹ ماشاءاللہ اور کسی خاتون کا کانفیڈنٹ ہونا یہ کسی خاتون کا کانفیڈنٹ ہونا یہ تو میں آپ کو کہتا ہوں یہ ہزار بندوں کے کانفیڈنٹ سے بہتر ہے کسی ایک عورت کا خم ٹھوک کر عقیدہ سچ کو بیان کرنا اللہ اگر فضل سے یہ اس کلٹ کے تابوت میں یوں کہہ لیں اگر اس کو ریفریز میں کروں کہ ایک اور کیل اور بہت بڑا کیل شیخ صاحب ام اے رائٹ آپ جانتے ہیں اپنے اختتام کی طرف بڑھتے ہوئے اور میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں میں آپ کو ہمیشہ کچھ دکھاتا ہوتا ہوں چھوٹا موٹا شیخ صاحب میں دکھاتا ہوں ادھر اگر مل جائے تو مجھے ایک ٹرم ہے جو آپ کے بارے میں آپ کے بارے میں تاہر بھائی کے بارے میں یہ دیکھئے اگر کوئی ہوتا میرے پاس اپشن تو میں ان صاحب کا نام مٹا دیتا لیکن یہ پیڈ اب کوئی مربی صاحب ہیں جو نیچے پہنچ چکے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ایک سیکنڈ ذرا میں ان کو اتا صاحب ان کا نام ہے اتا بٹ صاحب میری گزاری یہ ہے کہ آپ کا ایک لحاظ سے سچ بولنا اور ایک لحاظ کا ام سوری مجھے یہ بات کہنی پڑے گی کہ اپنے احمدیہ کلٹ پر لانت بھیجنا مطلب آپ کو بہت مبارک ہو وہ اس لیے کہ آپ کا کلٹ جو ہے اور آپ کے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ان کا ہم نے اخراج کیا ہوا ہے یہ جی ان کو ہم نے نکالا ہوا ہے جن کو آپ نکال دیتے ہیں وہ مرتض نہیں ہوتے جو خود چھوڑ کے جاتے ہیں وہ ہوتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے جو اسلام سے نکل جائے بہرحال آپ کا اسلام سے تعلق نہیں لیکن میں اس لفظ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے نہیں چھوڑا یہ مرتض نہیں ہیں بلکہ ہم نے ان کو نکالا ہے ٹھیک ہو گیا اور آج آپ نے یہ بات کہہ کہ آل مرتض اپنی جماعت پر دیجی ہے لانت اور آپ نے ایک سچ بولا ہے کہ ہاں یہ جو لوگ تھے یہ چھوڑ گئے تھے آل دو کہ آپ ان لفظوں پر تھوڑ چھوٹی باتوں پر غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا ورنہ میں آپ سے ارز کروں کہ جن کو اسلام سے نکالا گیا وہ احمدیہ کلٹ ہے جس کا سرکاری طور پر جس کا اوفیشلی ان دا ورل یہ چیز ریکڈ پر ہے کہ ان کو یونینیمسلی اسیمبلی آف پاکستان نیشنل اسیمبلی آف پاکستان انہوں نے لیگلی آپ کو اسلام سے نکالا تھا ہم وہ ہیں الحمدللہ جنہوں نے اس کلٹ کو چھوڑا ہوا پروفیسر صاحب آپ کے سامنے بیٹھے انہوں نے اعلان کیا یہ ابھی میری چھوٹی بہن بیٹی جو ہے یہ آپ کو بات کر کے گئی ہے کہ میں اس کو چھوڑ رہی ہوں سو تنک اپنے پیسے اپنی روزی حلال کرنے کے لیے آپ سوچ لیں کہ اللہ کو اپنے مو دکھانا ہے وہاں پہ جا کے جواب دینا ہے تھوڑی دیر سوچ کے بولیے اور اگر آپ میں پھر وہی کہوں گا کہ اگر آپ مرزا غلام احمد کی کتابیں پڑھ لیں یقین کریں حالانکہ ان میں سوائے گند کے اور کچھ نہیں ہے گالیوں کے اور کچھ نہیں ہے بلکہ صحیح کہہ گئی بچی کہ یہ تو ایک شریف آدمی کی بات بھی نہیں ہو سکتی میں اسے ولی بھی نہیں کہہ سکتی مطلب کتنی حالہ بچاری وہ اتنی پڑی لکھی نہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ آپ کے مربیوں سے بڑھ کر وہ خاتول تھی بے شک سوچئے تینکیو تینکیو پروفیسر صاحب آپ فروغ بھائی ایک چیز ایڈ کر دوں اگر پروفیسر صاحب نے کہنا پروفیسر صاحب پڑھ لیں پوائیں نو پرابلم پروفیسر صاحب آپ کری آن اوکی اس پر جی جی سر تینکیو میں یہاں پر یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں یہ عطا بٹھ صاحب سے ہی اور دوسرے جو غلام احمد صاحبان ہیں جو اپنے ذہن پر زور نہیں دیتے وہ ان کو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جتنے ملیشیا تھائی لینڈ سری لنکا یہ رفیوجیز بیٹھے ضلیل ہو رہے ہیں بچارے اور اوپر سے وہ وہاں کی سوسائیٹی سے ضلیل ہو رہے ہیں لیگلی ضلیل ہو رہے ہیں اور اندر سے آپ لوگوں کے عودے دار اور یہ اوپر بیٹھے جو خاندان ضلیل کر رہے ہیں ان کو کیا کبھی سوچا ہے کہ ان میں مرزا خاندان کے کتنے افراد ہیں جو پناہ دین بیٹھے ہوئے ہیں کیا کبھی سوچا ہے کہ جتنی قربانیہ ادھر عام احمدی نے دی ہیں مرزا خاندان کے کتنے لوگوں نے دی ہیں ان کے لوگ کتنے سیر رہے ہیں کتنے جیلے انہوں نے کٹی ہیں ان کی تو ہسٹری ہے جتنی بھی اٹھارہ سو ستاون سے پہلے کی ان کی ہسٹری ہے کہ یہ خاندان ہمیشہ کبھرانوں کا غلام رہا ہے ان کی خوش آمد کرتا رہا ہے سکھوں کا رونا روتے ہیں سکھوں کا رونا روتے ہیں تو تھارہ سو کتیس میں مرزا غلام محمد صاحب جن کو سید احمد بریلی شہید رحمت اللہ علیہ کو کہہ رہے ہیں کہ وہ بارویں خلیفہ ہیں انت محمدیہ کے اور میں تیرون خلیفہ ہوں ان کو شہید کے بارے کرنے والی سکھ فوج کا جو جرنیل صاحب تھے وہ جناب آپ کے مرزا صاحب کے والے صاحب تھے سارہ سو کتیس میں اور سارہ سو چوتیس میں انہی فوجی خدمات کے سلے میں ان کو پانچ گاؤں اور قادیاں ملا تھا یہ خاندہ تو اسی طرح چلتا رہا ہے یہ اپنے ذہن پر تھوڑا سا زور دیں اور ان کو ذرا سوچیں ایک چیز میں ایڈ اس پر کرنوں جی شیک صاحب نے جو بات کی ہے یہ جو مرتد کہہ رہے ہیں اس طریقے سے جو لوگ ریورٹ ہوتے ہیں اسلام میں واپس آتے ہیں ان کو جو مرتد کہتے ہیں میرا سوال یہ ہے بڑا معصومانہ سا سوال ہے کہ یہ شیک صاحب پروفیسر صاحب کتنے کو پرسنٹ مرتد ہیں یہ مجھے ذرا بتائیے کتنے کو پرسنٹ ہیں اور ان کا ہاتھ کٹیں انگلی کٹیں چیچی کٹیں یا ان کا کان کٹیں مجھے ذرا بتائیے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے کئی آپ کے مربیوں سے سوال پوچھا کہ آپ ہمیں مسلمان سمجھتے ہو کہتے ہیں جی مسلمان سمجھتے ہیں میں نے کہا پکی بات ہے کہتے ہیں جی جی وہ بخاری شریف کے ہمارے مفتی مبشر کالو صاحب نے توتے کی طرح ہمیں رٹ کر سکائی ہے کہ جو نماز پڑے جو قبلے کی طرف مو کرے جو زبیہ کا ہے وہ مسلمان ہیں تو آپ مسلمان ہیں اچھا جی اگر ہم مرزا صاحب کو قذاب دجال یا جھوٹا نبی کہیں پھر کہتے ہیں ہاں اتنے آپ کافر ہیں تو میرا ماننا یہ ہے کہ پھر اتنے کو یہ مرتد ہوئے اور اتنے کو مسلمان ہوئے یہ کیا ہے مصحب کیا بندر بانٹ گئے جوتوں میں دال بٹ رہی ہے کیا دین کا تماشا بنائے انہوں نے اب مرزی کا مرتد ہے مرزی کا مخلص ہے مرزی کا احمدی ہے مرزی کا غیر ہے یہ کیا ترمنالوجیز ہیں گی کھیل رہے ہیں یہ دین کے ساتھ اچھا شیخ صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے اور اس کے بعد میں ایک چیز آئیڈ کروں گا نہیں پلیس آپ گو ہیڈ میں یہ چاہ رہا تھا کہ اب چونکہ ہماری بہن اگر وہ سن رہی ہوں گی لیکن سوڈیو میں چونکہ موجود نہیں ہے تو کیا اب اگر میں مطلب آپ لوگ سے یہی پوچھ لیتا ہوں کہ اب اگر کچھ لوگ بہت ریکویسٹ کر رہے ہیں لوگ کہ ہم اپنے کچھ تاثرات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں پلیس پلیس اس کو اگر موڈریٹ کر کے اگر ہم تھوڑا سا رکھ لیں کیا خیال ہے آمیر بھائی دا سینئر اینڈ دا جونئر دونوں میرے سے تو سینئر ہی ہیں دونوں میرے سے تو دونوں ہی سینئر ہیں آمیر نظیر بھائی کے بات کنے ذرا ان کے پاس ایک امپورٹنٹ میسیج ہے جی آمیر نظیر بھائی اچھا ہماری بہن کی طرف سے میسیج آیا ہے کہ یہ مینشن کر دیں پلیس کہ جماعت احمدیہ اب کینیڈا کے ویزے کے لیے بھی چوبیس ہزار ڈالر وہ لے کے ویزے لگوا کے دے رہی ہے ملائشیا سے جو لوگ کینیڈا آنا چاہ رہے ہیں ہیں آپ کے رشتہ داد ملائشیا میں جی جی میرا میرا اسی پہی اسی ٹوپک پہ ہی آج کل میں لنک دوں دوستوں سے وہ بتا رہی ہیں کہ چوبیس ہزار ڈالر لے کے ملائشیا سے وہ کینیڈا کے ویزے لگوا کے دے رہے ہیں یہ ہے اصل میں کلٹ اور یہ ہیں ان کی کاروائیاں یہ ہیں ان کی سرگرمیاں یہ ہیں ان کی تبلیگی سرگرمیاں صرف یہی نہیں اسے بڑھ کر بھی ہے میں یہاں پرزیچر بھی کرنا چاہتا ہوں چیزوں کا چلیں آپ کی اجازت سے شیخ صاحب پھر ناظرین لنک ہم آپ کو نیچے دینے لگے ہیں تو جو ہے نا آپ آج خود ہی سمیدار ہیں کچھ کہنے کی میرے خیال میں مجھے ضرورت نہیں ہے ورنہ میں فوری کال کاٹ دوں گا اگر ٹوپک سے ہٹ کے کسی نے کچھ ایک لفظ بھی بولا تو اس چیز کو سیریسلی لیجئے گا اور یہ رہا نیچے کال کا لنک اس کے اوپر آپ تشریف لے ہیں یہ اگر کوئی اپنے تاثرات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں الفاظ کا چناؤ بہت سمجھداری سے کیجئے گا میں دوبارہ ریکویسٹ کر رہا ہوں اور تب تک میں اپنے ناظرین سے ڈائریکٹلی آپ سب لوگوں سے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا دنیا کے جس جس بھی ملک میں جہاں سے بھی آپ فیس بک یا یوٹیوب مجھے نہیں پتا کہاں کہاں یہ لنک شیئر ہوا ہے یا آپ بعد میں دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیوز آج کے بعد کبھی بھی دیکھیں گے آپ سب کا بہت بہت شکریہ یہ جو آپ کے سامنے یہ جو ایک اتنا خوبصورت سلسلہ چل رہا ہے اس میں آپ سب لوگوں کی اگر پارٹی سپیشن اور آپ کا ساتھ نہ ہوتا تو یہ شاید ممکن نہ ہوتا یہ ہم ایک یہ جو زیتون ایف ایم ٹیم میں ورڈ یوز کرتا ہوں ہم لوگ ایک فیملی کی طرح ہیں آپ لوگوں کی پارٹی سپیشن اس میں اس کا مکمل طور پہ میں کریڈٹ آپ لوگوں کو بھی دیتا ہوں جو آپ لوگ آپ اس کو شیئر کرتے ہیں ہمارے پیغام کو آگے پہنچاتے ہیں دنیا کے کونے کونے تک میں دیکھتا ہوں بعد میں میرے پاس پورے انیلیٹکس ہوتے ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں شیئرنگ ہوئی ہے ویڈس ایپ کے تھو تو ونس اگین آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت جزائے خیر دے اور اب آجاتے ہیں کالز کی طرف اور یہ جو میری بیچ میں کسی نے بھی کوئی تعریف کیے اچھا یہ مائک کس کا آڈیو مجھے ریپیٹ ہو رہی ہے میں یہ ایک چھوٹی سی گزارش آج یہی پہ کر دیتا ہوں ریپیٹ ہو رہی ہے کہیں سے تو آواز ریپیٹ ہو رہی ہے اب نہیں ہوگی چلے میں یہ ارز کر رہا تھا کہ یہ چیز پلیز یار میرے ساتھ نہ کیا کرو میں بڑا سادہ سا بندہ ہوں یہ فین اور یہ زندہ آباد زیتون ایف ایم ڈیسن ڈیٹ یہ وہ اس کے کرنے کی بجائے شیئر کے بٹن پر ہاتھ مار کے کسی بندے تک ہمارا پیغام پہنچا دیا کرو آپ لوگ نہیں جانتے لیکن ہم جانتے ہیں شیخ صاحب جانتے ہیں آمند زیر صاحب جانتے ہیں کہ یہ اس پروگرام کو ارگنائز کرنے کے لیے بڑی محنت لگتی ہے میں تو صرف آپ کے سامنے یہاں بیٹھ کے بولتا ہوں کہ آئیں جی شیخ صاحب بات کریں گے اور ہم ہوگے جی سائیڈ پہ اس کے پیچھے جو پوری ٹیم ہے جو لوگ ریسرچ کرتے ہیں آپ کے سامنے سکرین پہ جو آپ کو ہم چار لوگ نظر آ رہے ہیں ہمارے علاوہ بھی پیچھے ایک پوری ٹیم ہے جو لوگ دن رات محنت کر کے رات کے بارہ بارہ ایک ایک دو دو بجے وہ حوالے سرچ کرتے ہیں کتابوں میں سے چیزیں نکال کے لے کے آتے ہیں اور ان کو ہم پھر فرنٹ پہ رکھے اور آپ کے سامنے ان چیزوں کو پریزنٹ کرتے ہیں تو ان کو بھی کریڈٹ جاتا ہے ان کے لیے بھی میں دعا گو ہوں اور بس آپ سب کا بھی بہت شکریہ پلیز یہ میری جو جو کرتے ہیں نا یہ آپ لوگ کے فاروق بھائی یہ وہ یہ چیز پلیز دیکھئے بات سنیے جو کمنڈ کرنی ہوتی ہے نا دیکھیں میں کوئی چیز کروں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیشہ جو بیک پہ ہوتے ہیں نا اصل پلر وہی ہوتے ہیں وہی لے کے چلتے ہیں لیکن جو لیڈ کرنے والا ہوتا ہے جو ایک اوپی جسے کہتے ہیں نا کہ مطلب ملٹری لینگویج میں جو سب سے خطرناک جگہ پہ بیٹھا اپنی جان جو ہوت داؤ پہ لگا کے بیٹھا ہوتا ہے he is the one کہ جو بتا رہا ہوتا ہے کہ کیا کرنا کیا you are playing a very big role so we have to be thankful to you thank you چلے لیں آپ کا بارال جی شیخ صاحب چلیں آپ بزرگ ہیں تو ٹھیک ہے اچھا اب جو دوست کہہ رہے ہیں نا کہ سٹوڈیو فل نظر آ رہا ہے میں تھوڑی سی بات اپنی کر دی تھی دوبارہ لنک دے دیتا ہوں تو میں پھر ریکویسٹ کروں گا کہ ہماری ٹیم میں سے ہمیں کچھ ایک دو بندے شورٹ کرنے پڑیں گے تاکہ نا دوستوں کو جگہ بن جائے سٹوڈیو میں اور جس کو کال پہ لیتے جائیں جی مجھے اجازت دیں مجھے اجازت دیں یہاں زیادہ تر لوگ جو ہیں اس موضوع کے حوالے سے بات کریں گے تو وہ شیخ صاحب پروفیسر صاحب یا آمن نظیر بھائی یہ لوگ یہونے چاہئے چلیں جزاک اللہ بہت شکریہ اور جیسے ہی میں ایک چھوٹی سی اور گزارش کر دوں کہ جیسے ہی کال پہ آ جائیں تو اس کے بعد سٹوڈیو پھر لیو آپ لوگ کر جائیے گا سب سے پہلے لے لیتے ہیں ویکی بھائی کو اسلام علیکم اسلام سب کو اسلام علیکم فیصل بھائی میں بھی آپ کی پوری گفت کو سن رہا تھا اور جو ہماری بہن نے اسلام قبول کیا اللہ بھاک ان کو لمبی زندگی صحت والی زندگی دے اور جو آپ نے کہا کہ آپ ہماری طریف نہ گیا کریں فیصل بھائی یہ کہنے کی بات نہیں ہوتی یہ دل سے نکلتی ہیں اور انسان جتنا مرضی ان چیزوں پر کنٹرول کرے ان چیزوں پر کنٹرول نہیں ہوتا یہ دل سے نکلتی ہیں اور بہت شکریہ کہ شیخ صاحب کہ انہوں نے بہت بہت اچھے questions کیے شیخ صاحب میں ایکچھلی میں میں یو ہی میں رہتا ہوں تو اس کے کارڈنگ بھی تھا تو آپ کا بہت دو شکریہ میں ایک سر آپ کے پروگرام کو دیکھتے رہتا ہوں آپ کا بہت شکریہ آپ پوری ڈیم کا شکریہ جزاک اللہ بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے میرے بھائی اچھا جی نیکسٹ ہمارے ساتھ نیامت علی جی السلام علیکم مقضی اللہ مبارک ہو آپ سب بھائیوں کو جزاک اللہ جی خیر مبارک اچھا میں نے بات بتانی تھی شیخ صاحب کو یہ 98 یا 99 کی بات ہے میں تھا گلشن کے اندر خادم مسجد ادھر جو بندہ جس نے بلڈنگ بنوائی تھی ان کی جماعت میں وہ بندہ بندے کی دیت ہو چونکہ اس کی وسیعت کے مطابق وہ جو تھا نا وہ مرکز ان کے خرچہ وہ غیر ام اس کے جو فوتو ہو گئے تھے ان کے جو اولاد تھی وہ غیر ام دی تھی وہ ان میں نہیں رہے تھے تو وہ خرچہ تب بھی وہ اٹھا رہے تھے تو مجھے تو ان کے کوئی سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ کرتے کہ یہ تو اتنا مجبور کر دیتے ہیں بندے کو کہ بندے کا سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے یہ کوئی مذہبی فرقہ نہیں ہے یہ تو ٹھیک ہو گیا یہ کومنٹ تھا ٹھیک ہے جی سید اسلام علیکم ورحمت اللہ جی اسلام علیکم اسلام یہ میرا تعلق ہم سانس سے کل وشہ رضا قاضی صاحب کا کسی سے قاضیانی کے ساتھ چلتا رہا تھا وہ میں دیکھ رہا تھا سن رہا تھا نہیں آج انہوں نے کہا کہ میں بتھا رہا ہوں تو انہوں نے کہا کہ مجھے غلام احمد قاضیانی کی ذات پر بات کی جائے اس نے سیدھے کہا کہ آل ایمیران کی ایک آیت اس نے کوٹ کیا اور کہا کہ ان پہ بات جس میں ہم لوگ فامن ہیں اس طرح سے جو آیتوں کو قرآن کی آیت کو یہ چسپہ کر دیتے ہیں مجھے غلام احمد قاضیانی کے اوپر دفاع کے لیے اس کا کیا علاج ہے اس کا بہت معقول اور حسان جواب ہے عبوت جاری ہے کہ باندھ ہو گئی ہے نبی آ بھی سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا میں نے کہ مربی صاحب یہ قرآن چودہ سو سال سے کوئی معنی بیان کر رہا تھا جب آپ کے مرزا صاحب آئے انہوں نے ایسا معنی اور ایسا مفہوم قرآن کا بیان کیا جو پہلے کبھی بھی بیان کریں جس آیت کو جہاں چسپ کریں گے ہم قبول کر لیں گے اتنی سی بات ہے کہ مرزا صاحب نے حکم بن ان کے ادل بیان اب یہ قرآن جیسے آپ کہہ رہے ہیں قرآن کے آیات سے اجرائی نبوت ثابت کرنی کوش کرتے ہیں کبھی کہتے ہیں وفات مسیح صاحبت ہماری ایک بہن آئی اصل میں ہوتا یہ ہے کہ لوگ کچھ اینڈ میں جوائن کرتے ہیں انہیں پتا نہیں ہوتا کہ پیچھے سٹریم میں ہوا کیا ہے ہماری ایک بہن یہاں علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی سر شیخ صاحب میں وہی بول رہا ہوں جو آپ سے بات ہوئی تھی اس دن روو خان آپ سے اور آمین نظیر بھائی سے اس کے بارے میں شیخ صاحب نے بتایا کہ مجھے یاد دلائیں تاکہ ہم پشتوں میں کام شروع کرنا چاہتے ایسے بس وہی یاد لگ کیا تھا اوکی میں کہہ دوں گا یہ بات فاروق یہ بات کہہ رہے تھے کہ جیسے ہم لوگ پروگرام کر رہے ہیں اور اس میں کچھ انگلیش کے پروگرام بھی آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پشتو لینگویج کے اندر بھی اگر ہمارے کچھ دوست جانتے ہوں تو ہم ان کو بھی سامنے لے کے آئیں تاکہ جو پشتو سپیکنگ ہے ان کو بھی پتہ چل سکے کیونکہ وہاں پہ بھی اس کلٹ کے لوگ موجود ہیں تو ہم پشتو کے اندر پروگرام کرنا شاہیئے کوئی اوکی شیخ صاحب انشاءاللہ اس حوالے سے دیکھیں جی نیکسٹ کون ہے جو کال پہ جو آتے جائیں پوائنٹ ٹوپک سے آج کے ٹوپک سے ریلیٹڈ جی سر اسلام ورحمت اللہ میرے سب بھائیوں کو اور سننے والوں کو بہت بہت مبارک ہو اللہ رب بلیز آپ کو جزائے خیر اطاف میرے آپ دو تین کوششن ہیں میں حافظ قرآن ہوں تو مجھے اس کے بارے میں اتنی انفارمیشن نہیں تھی میں بہت چھوڑی سے عمر میں نے حفظ کیا مجھے یہ بتائیے آپ کے سوال جو بہن نے اسلام قبول کیا اسی سے ریلیٹڈ ہیں پہلے بات یہ قادیانی کو مطلق ہمیں زیادہ علماء سے بتا جالتا کہ یہ یہ ہیں یہ لیکن ان کے روٹس کا ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ کرتے کیا ہے تو یہ وقار زگست کے شوہ ہوا رمضان میں تو اس سے مجھے شیخ صاحب آیت کے اور باقی ساتھ کے آئے تو مجھے اس سے پتا چلا کہ یہ تو ایسا چیز ہیں جس سے ہم ہماری جنریشن کے ساتھ مختصر سوال کر دیجئے دوست اور بہت زیادہ لائن میں ہے کون سا بیس ریسورس ہے جس سے ہمیں ان کے متعلق پتا چل جائے جن سے قادیانیت کے متعلق پتا چل جائے جزا اللہ جی شیخ صاحب آپ کے پاس میرا نمبر یہاں پہ آ رہا سکرین کے اوپر آپ مجھ سے پروگرام کے بعد میں کونٹیکٹ کر لیجئے گا انشاءاللہ آل ٹاک دیجئے آسف بھائی آپ یہ کونٹیکٹ کر لیں شیخ صاحب کا نمبر ہے پرسلی ان ڈیٹیل آپ سے گفتگو ہو جائے گی مجبوری ہوتی ہے یہ وٹس ایپ کا نمبر ہے شیخ کو اپنا تعریف کروا دیجئے گا اور اس کے اوپر آپ ان سے کال پر تفصیل گفتگو شو کے بعد کر لیجئے گا نیسٹ کالر ہیں نوید اسلام علیکم برحمت اللہ جی والیکم اسلام میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری بہن نے اسلام قبول کیا اور اس کے بعد یہ تاہر سب آئے ہیں اب ہمیں ایک شیخ صاحب یہ بتائیں کہ ہم لوگوں کو کیا طریقہ اپنانا چاہیے کس طریقے سے قادیانی سے بات کرنی چاہیے تاکہ وہ ہمارے ساتھ بات کرنے کو تیار ہوں اور ہمارا وے آف ٹاکنگ کیسے ہون چاہیے شکریہ شکریہ بار نوید صاحب ایکشلی اس ویری گوڈ کویسچن اور میں اس کو بات بھی کر چکا ہوں اس سے لیکن میں پھر روپیٹ کر دیتا ہوں کہ جس طرح ہم اس وقت بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں اگر اسی انداز میں ہم اپنے ان سادہ لوگ احمدی بہنبائیوں کو مخاطب کریں اور اور اخلاق سے بات کی جائے جو کہ نورملی ہم لوگ کرتے ہیں لیکن پھر بھی ان کے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے اگر ہم یہ گفتگو کریں تو کوئی مشکل نہیں ہے جس طرح یہ ہماری بہن جو بات کر کے گئی ہیں دیکھیں وہ سارا کچھ رکھتے ہوئے بھی بڑے تحمل سے مطلب میں کہتا ہوں کہ ہم پڑے لکھوں سے بہت آگے وہ نکل گئی ہیں وہ جتنی باتیں کرتے ہیں تو یہ رویہ ہو تو انشاءاللہ کوئی اصلاح مشکل نہیں ہے جزاک اللہ شیخ سب میرے خیال سے کوئی بہن ہے شاید بنت ہوا جی اسلام علیکم رحمت اللہ ہوں اور میری فیملی بھی اور میرے اپنے بھی عزیز ہیں جو اس کو فولو کر رہے ہیں اور ریگلو بیس پہ اس کو دیکھتے ہیں اور شیخ بھائی آپ کو بھی سب یہاں بیٹھے ہیں آمی نظیر آمی حق فیصل آپ ہیں آمی بیس خوش نصیب کرے اور دوسرا یہ کہ جو سسٹر ہماری آئیتی میں ان کو بہت مبائی بات دے رہی ہوں اس بہت بڑی بات ہے کہ اس بیگ آرت ذات کیونکہ آرت ذات کے لئے بڑا مشکل ہوتا ہے اس پلیٹ رزات کے لئے اور آئیتی ہے کہ یہ پلیٹ فرم نے اس طرح آئی گے اور اس لئے اس لئے اس بہت بہت مبارک ہو بہت شکریہ تک شکریہ روی بیش روی 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 بہت شکریہ محمد یاسین صاحب سلام اسلام علیکم ورحمت اللہ سر یاسین صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ آپ انلائن ہیں فرمائیے گا آپ کے میسیجز پرائیویٹ میں بہت زیادہ آرہے ہیں لیکن یاسین بھائی جب آپ کو لیا ہے تو آواز نہیں آرہی ہے اس کا کچھ کیجئے میں آپ کو دوبارہ سے لیتا ہوں خالد بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ جی میں بھی ایک چھوٹی تھی نا پیشنگوئی کرنا چاہتا ہوں بہن کے بارے پہلے بہن کو مبارکباد جو اسلام میں آئی ہیں تو دوسری یہ کہ یہ اب دیکھے گیا یہ بہن کے بارے میں بولیں گے کہ ہم نے خود اس کو جماعت سے نکالا ہے یہ نہیں نکالی گئی خود یہ پہلے پیشنگوئی کریں گے کہ اس بہن کو ہم نے جماعت سے نکالا ہے اور یہ مرتاد ہو گئی ہے تو میں نے قادیانی سے پوچھا میں نے کہا مرتاد تو وہ ہوتا ہے نا جو دین سے خود پھر جائے لیکن جب آپ لوگوں کو چمسو دین کو کہتے ہیں کہ مرتاد ہو گیا ہم نے جماعت سے نکالا میں نے کہا آپ کو کس نے آکھ دیا ہے کہ جماعت سے نکالیں جب ہمیں کہتے ہیں کہ جو بندہ اللہ 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 پڑھ لیتا ہے تو کسی مسلمان کو حق نہیں کہ اس کو کافر کہے تو آپ کو کیا حق ہے کہ آپ اپنی جماعت سے لوگوں کو نکال کے اور ان کو مرتاد کہتے ہیں تو اس بات کا کوئی قادیانی جواب نہیں دیتا تو کیونکہ شیخ صاحب ایک پڑھے لکھے بندے ہیں تو میرے شیخ صاحب سے سوال ہے شیخ صاحب یہ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ جب یہ خود جماعت سے لوگوں کا نکالتے ہیں تو ان کو مرتاد قرار دیتے ہیں لیکن جب ہم ان کو کہتے ہیں جی کافر ہیں تو ہمیں کہتے ہیں جی ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں ہمیں کافر مات کو تو ایسا کیوں ہے شیخ صاحب یہ میرا آپ سے سوال ہے یہ آپ سمجھ لیں کہ ان کے پاس اپنی شرمندگی کا کوئی جواب نہیں ہے وہ صرف یہ چیز ثابت کرنے کے لیے کہ جی ہم حق پر ہیں اور آپ لوگ جو حق کو چھوڑ کر چلے گئے وہ اس لیے یہ چیز ہے یہی ان کی غلط فہمی ہے یہی ان کی چیز ہے وہ صحیح بچی بات کر رہی تھی جو ابھی کر کے گئی ہے وہ ایک غلط فہمی کا شکار ہے میں یہ لفظ کہوں گا میں یہ نہیں کہوں گا کہ ٹھیک ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ گمراہی کے راستے پہ ہیں وہ صحیح راستے پہ نہیں ہیں لیکن ایک غلط فہمی کا شکار ہے ان کو مطلب انہوں نے پڑا ہی نہیں ہے انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے وہ اسلام پہ نہیں ہیں اسلام کے نام پہ ایک جو کاروبار ہو رہا یہ اس کے حصے دار ہے یہ اس کے ساتھ ہیں سو یہ چیز اس طرح سے ہے جزاک اللہ جی سب نیکسٹ کالر لے لیتے ہیں جی درویش بھائی اسلام علیکم رحمت اللہ جو کالز پہ آ چکے ہیں دوست کائنڈلی وہ سٹوڈیو سے تشریف لے جاتے جائیں تاکہ دوسرے دوستوں کو موقع ملے جزاک اللہ جی جی درویش بھائی اسلام علیکم رحمت اللہ والیکم السلام ورحمت اللہ برکاتہ یہ آواز آری ہے بھائی کیا فرمائیں گے بالکل کلیر آری ہے سر ماشاءاللہ میں سب سے پہلے تو اپنی اس بہن کو مبارک بات پیش کرنا چاہوں گا اور یقین کریں کہنے کو کچھ نہیں بس دل خوش ہوئے آج میں سمجھتا ہوں کہ جتنے ہمارے پہلے پروگرامز ہوئے نا ان سب میں سے اس کا اثرات انشاءاللہ جو زبزب کا شکار ہیں پیچھے ہمارے احمدی بھائی وہ یہ دیکھ کر انشاءاللہ ڈیسیئن لیں گے انہوں نے بہت ہی خوبصورت باتیں کی ہیں اور کوئی اس میں بناوٹ نہیں اور کوئی وہ جو ہوتا ہے کہ ایک بندہ کسی جماعت سے تنگ آ کر چھوڑ گیا اور پھر اس میں زیادہ مسالہ لگا اگر بات کرتا ہے کہ یہ ایسے ہیں یہ ایسے ہیں بلکل انہوں نے سیدھی سیدھی اور ساف ساف باتیں کی ہیں تو انشاءاللہ اس کے اثرات ہوں گے ایک چیز جو مجھے خاص طور پر جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا ان کی گفتگو میں سے کہ کس طرح سے یہ لوگ لالچ دیتے ہیں جو خاص طور پر انہیں ایک اپنے گھر میں کام کرنے والی خاتون کا بتایا کہ اس کو انہوں نے کہا جی کہ آپ کو ہم راشن بھی دلوا دیں گے اور یہ سارا کچھ کر دیں گے یہ ان کی طریقہ واردات ہے اس کو یہ عام طور پر مانتے نہیں ہیں لیکن طریقہ واردات ضرور ہے یہ کہ یہ لوگوں کو لالچ دے کر جو ہے وہ اپنی جماعت میں لاتے ہیں تو دین جو ہے وہ لالچ کا نام نہیں ہے اور نہ ہی مطلب اس طرح سے لوگوں کو ورگلا کر لانے کا نام ہے دین جو ہے وہ اپنی دل سے قبول کیا جاتا ہے تو ایک بار پھر میں ان کو مبارک بات پیش کرنا چاہوں گا اور جتنے ہمارے بائی مسلمان سن رہے ہیں ان کو کہوں گا کہ یہ لازم جو ہے آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پروگرام پہنچائیں اس ہماری بہن کی باتیں جو ہے جو جو سنے گا انشاءاللہ ضرور اس کا اثر لے گا جزاکم اللہ خیر آپ سب کو بھی بہت بہت شکریہ اللہ تعالی آپ سب کو جزای خیر عطا فرمائے آمین جزاکر اللہ بہت شکریہ اور جس طرح سے ہماری دوسری بہن کہہ رہی تھی بنت حواج کہ وہ اب جو اور خواتین اس طرح اس کلٹ میں پھسی ہیں ان کے لیے ایک انسپیریشن ہے تو یہ یہ ضرور جیسے درویش بھائی نے کہا کہ آپ لوگ ہو سکتا ہے آپ کسی کو جانتے ہو ہمارا یہ پروگرام ڈریکٹلی ان تک نا پہنچ رہا ہو تو اب یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان تک پہنچائیں ہماری بہن کا یہ پیغام یہ ان کے تاثرات ان تک پہنچائیں تاکہ اور بھی لوگوں کو حوصلہ ملے اور ان کے لیے یہ ایک رول موڈل بن سکیں محمد یاسین صاحب آپ کو واپس لے رہا ہوں مائک کا امید ہے پرابلم ٹھیک ہو گیا ہوگا اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ سر نہیں ٹھیک ہوا عبید اللہ لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بھائی اور وہ بھی اس کے اوپر تفصیلی طور پر اپنے تاثرات کا اظہار کریں گی یہ جو یاسین صاحب ہے یہ جو یاسین صاحب ہے ان کو کائنڈ لیگرہ کوشش کر کے لے لیں ان کا لنکھ تھوڑا سا مثال بھیک ہے تو یہ بھی صاحب کا قادیانی ہے اور ربوہ سے ہیں جی میں ایک تفاقی ٹرائی کر لیتا ہوں یہ یاسین صاحب ہے اوکے اوکے پروفیسر صاحب میں عبید بھائی ایک منٹ آپ سے اجازت آپ کی اجازت سے معذرت کے ساتھ یاسین صاحب آ رہی ہے آپ کو آواز سن پا رہے ہیں یاسین صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ شاید ان کے مائک میں پروبلم ہے آواز آپ کیوں کو جا رہی ہے آپ ایسا کیجئے وہ لیفٹ کر گئے ہیں ایسا کیجئے اگر مجھے سن پا رہے ہیں آپ موبائل کو ری سٹارٹ کیجئے پھر جوائن کیجئے انشاءاللہ پھر یہ ٹھیک ہو جائے گا عبید اللہ بھائی کی طرف چلتے ہیں اور میں مائک تھوڑے سے وقفے کے بعد آپ کا ان کروں گا کیونکہ وہ ڈیلے میں میری آواز جو ہے نا وہ اس میں چل رہی ہوتی ہے پھر جو بید جو بید سلام علیکم اللہ برکاتہ خروب بھائی آپ میرے آواز پھر والیکم السلام عبید بھائی آپ کے آواز پھر ہے آپ کے بیکگراؤنڈ پہ سب سے پہلے بیکگراؤنڈ پہ عبید بھائی میں ارز کروں آپ کے بیکگراؤنڈ پہ تلاوہ چل رہی ہے اور کاپی رائٹ کا ایشو ہو جاتا ہے بعض اوقات کیونکہ سعودیہ کے کسی ہیں کوئی عالم یا ان کی ہے تو یہ آواز کا کاپی رائٹ کا بہت ایشو ہوتا ہے اس کو کینلی پیچھے سے وہ بند کروا دیجئے جزاک اللہ پیچھے سے وہ بند کروا دیجئے جزاک اللہ جی سب سے پہلے تو میں اپنے اس بہن کو مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس کا دیانی کلٹ کو ترک کر کے صحیح راستہ چلتے ہوئے دین اسلام کو اختیار کیا اور ان کے لئے دعا گوبوئی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرمائے اور ہر طرح کی آزمائش سے محفوظ رکھے دوسری بات جو میری اس مہن نے کہی بڑی بازے بات تھی کہ یہ عموماً یہ بتاتے ہیں کہ مرزا صاحب امام مہندی ہیں اور اس بات کا میں اینی شاہد ہوں وہ اس طرح کہ بائیس نوجوان مرتض ہو گئے تھے جب ان کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ چلا تو میں نے ان کو بتایا کہ بھئی مرزا صاحب نے دعوی نبوت کیا ہے آپ کس طرف جا رہے ہیں تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر آپ ہمیں مرزا صاحب کی کتابوں سے ان کا دعوی نبوت دکھا دیں تو ہم تائب ہو جائیں گے رائے راست پہ آ جائیں گے وہ تو صرف امام مہدی ہیں یعنی کہ اصل حقیقت لوگوں کو بتائی نہیں جاتی الحمدللہ میں نے ان تک مرزا صاحب کی اصل حقیقت پہنچائی مرزا صاحب کی اصل کتابوں سے وہ دعوی نبوت اور دیگر چیزیں دکھائیں تو ان میں سے اکیس نوجوان الحمدللہ دوبارہ مسلمان ہوئے اور مرتض ہونے سے بچ گئے ایک آدمی جس کو انہوں نے الگ کسی علاقے میں بڑھتی ہر چیسی وہ تھا اس چیٹان پڑ جس سے میرا رابطہ بھی نہیں ہو سکا وہ مسلمان نہیں ہو سکا ابھی تک باقی اللہ رائے راست پہ آگئے اصل میں یہ شروع میں یہی جال پھینکتے ہیں کہ امام مہدی ہے مرزا صاحب اور امام مہدی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ گھٹنوں کے بل چل کے بھی جا کے ہے اس کے اگر وہ آ جائے تو اس کے آس پہ بیعت کی جئے گا یہ دھوکہ جتنے ہیں لوگوں کو کیا مرزا صاحب کے اندر امام مہدی کے بارے میں جو علامات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی ہیں وہ ساری کی ساری پائی جاتی ہیں مرزا صاحب کے نزدیک تو وہ تمام روایات ہی ضعیف ہیں نقابل اعتبار ہیں کہ جن کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کا ذکر کی ہے مرزا صاحب کے بقول تو پھر ان کا دعوی مہدویت کس بنیاد پر ہے جبکہ وہ روایات ان کے اپنے نزدیک نقابل اعتبار ہیں اور ایک بات صرف آخر میں کرنا چاہوں گا کہ مرزا صاحب نے ضرورت الامام میں ایک جھوٹی اور منگرت روایت پیش کی ہے اور لکھا ہے تحریر روحانک جلد تیرہ کے صفحہ نمبر گاربن چاہت اکتیس ہے کنفرم صفحہ یاد نہیں ہے اس میں مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ احادیث نبویہ میں اور صاحب کا انبیاء کی کتب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مسیح مععود کے وقت انتشار نورانیت اس حد تک پھیلے گا کہ عورتوں کو بھی الہام ہوگا اور نبالک بچے نبوت کریں گے یہ سب مسیح مععود کی نورانیت کا پرتو ہوگا تو پوچھنا یہ ہے کہ مرزا صاحب نے جو روایت ایک منگرد احادیث نبیہ نبی کہہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ باندھا ہے پہلے تو کوئی قادیانی اس چیز کا پروف پیش کرے اگر پروف نہیں پیش کر سکتا تو مان لے کہ مرزا صاحب جھوٹے ہیں اگر کوئی منگرد اور موضوع روایت کسی جگہ سے پیش بھی کر دیں تو پھر ہمارا یہ سوال ہے قادیانی وں سے کہ بتائیں کہ انہوں نے کس نبالک بچے کو نبی مانا ہے اس علامت کے مطابق اگر کوئی نبالک بچے کو کسی کو نبی نہیں مانا تو مرزا صاحب تو اپنے ہی پیش کردہ علامت کے مطابق نبی صاحبت مرزا صاحب کی کتب کو پڑھ چاہیے انہوں نے لکھا جو بندہ تین مرتبہ میری کتابوں کو نہیں پڑھتا اس کے ایمان کا خطرہ ہے یہ بھی الفاظ تبدیل کیے گئے ہیں سیرت المہدی میں ایمان کا خطرہ ختم کر دیئے گئے ہیں اور کہہ دیا کہ وہ نفاق یا اس کازیانی رہی نہیں سکتا اور میں نے چھ سال تک کازیانیوں کے ساتھ رہ کر کے اور ان کے ساتھ اس طریقے سے رہا کہ وہ سمجھ رہے کہ یہ بندہ اب ہماری طرف آیا کہ اب آیا اور ان کے کتب کا مطالعہ کیا گہرائی سی اور تحقیق کی نظر سے جگہ جگہ پر اور اصل معاقص دیکھیں کہ کس جگہ پر مرزا صاحب نے جو بات کوئی بات کسی حدیث کی طرف یا قرآن کی طرف یا کسی مفسر کی طرف منصوب کی ہے تو کیا وہ بات وہاں پر اسی طرح موجود ہے جہاں مرزا صاحب نے تحریف کی ہے یا جھوٹ بولا ہے میں صرف بھی ہے کہ یہ لنک کچھ دوستوں یہ لٹرلی مجھے میسج آیا کہ کچھ دوستوں نے جب یہ لنک شیئر کیا ایک ایسے گروپ میں تو میں چاہا یہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں جہاں پہ کادیانی حضرات بطور منصف ایڈمن موجود تھے وہاں انصاف سے کام لینے کے لیے تو انہوں نے اب لوگوں کو ریموو کرنا شروع کر دیا شیخ صاحب کہ اس قدر کے ہمیں اس پروگرام کا لنک تک نہ بھیجو جس نے بھیجا ہم اسے گروپوں سے ریموو کر دیں آپ یہ دیکھئے یہ موم کے سبائی آپ جو ان کو کہتے ہیں یہ کس قدر پگل رہے ہیں یہ ابھی تو شروعات ہے ابھی تو میرے خیال میں یہ شروعات ہے اور یہ حال ہے یہ چراغ بجائے نہ جائے گا جی 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 بلکی وہ ان کی بیبسی جو ہے اس پہ یہی کہنا بنتا ہے کہ اس بیبسی پہ کون نہ مر جائے اے خدا لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں بچارے آئے تھے یہاں سوشل میڈیا پہ آئے تھے مرزا صاحب کے عقیدے کی تبلیغ کرنے لیکن بیک فٹ پہ چلے گئے ہیں صبح سے لے کر شام تک مرزا صاحب کا دفاع کرتے رہتے ہیں یہ بات مرزا صاحب نے جو کہی آپ سمجھے نہیں ہے آپ جاری ہے تو وہ کیا کریں یہ کریں گے آپ کو اٹھا اٹھا کے باہر پھینگے یہاں اس طرح کی لنک نہ شیئر کرو لوگوں کو پتہ ہی نہ چلنے دو کہ ایک خاتون ہو کے آج انہوں نے اتنا بڑا سٹیپ لیا ہے اور خموش ہے دل بری میں چلانا نہیں سوچ بلکو ٹھیک کہہ رہے لیکن جو اب اس تزبزب کا شکار ہے آپ ان کی مجبوری بھی سمجھئے میں آپ سے ارز کروں ایک چیز جو ہماری اس بین نے بیان نہیں کی کہ اس بیچاری نے بھی بہت بڑی قیمت ادا کی ہے یہ اپنے خامس سے لیدہ رہ رہی ہیں بچے اس کے پاس ہیں یہ کوئی شخص اس چیز کو افورڈ نہیں کرتا کہ اس کی براباد ہو جائے اپنے بچوں سے لیدہ ہو جائے اپنے بہن بھائیوں سے یقین کریں کہ انسان کے لیے یہ بہت بڑی ایک چیز ہے جس کے لیے جسے کہتے ہیں نا کہ ایک مرد آہن ہونا کیونکہ میں پچھلے بیس سال سے اس چیز کو فیس کر رہا ہوں بائی سال سے لیکن اس عورت کی حمت ہے کہ اس نے یہ کی تو میں ان لوگوں کی مجبوریوں کو سمجھتا ہوں کہ وہ سوچتے ہیں کہ کیا کرے ایک بچہ بھی اگر انکار کر جائے اپنے دو تین بچوں میں سے وہ کہے میں نہیں اب وہ سوچ رہا ہے کہ بچہ میرا کہاں جائے گا کیا کرے ساری زندگی اس میں جن جی سکتا ہمیں ان کی چیز سمجھ نہیں چاہیے اس لیے میں آپ سے ارز کروں کہ میرے ساتھ رابطے میں خاص طور پر آپ کی چینل کے حوالے سے اس وقت فون آ رہے ہیں ایمڈیوں کی بات کر رہے جس میں مطلب نوجوان لڑکے لڑکیوں کے علاوہ فیملیز کے مطلب ان خواتین کے وہ فون آ رہے ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ ہمیں کیا مجبوری ہے کیا چیز ہے آپ ہمیں بتائیں کہ کچھ کریں ہم کس طرف جائیں کیا کریں کیا نہ کریں تو اس کے لیے مہرحال میں نے آپ لوگوں سے سلسلے میں وقت وقت تھوڑی سی بات کی ہے لیکن دیٹیل ہم بات کریں کہ ان کو یہ بتائیں کہ یہ دامن بڑا وسیع ہے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں آپ آئیے آپ بڑے اپنے آپ کو سیف محسوس کریں اور جیسا میں نے اس پہ کہ اگر اس بچی کو کوئی نقصان پہنچتا ہے یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے اللہ تعالی حفاظت فرمائے گا لیکن میں آپ کی بات کو تسلیم کرتا ہوں جو آپ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کی مجبوریاں بھی ہیں لیکن اس مجبوری کو بندے کو ذہن میں آتے ہیں اگر آپ کو اس حد تک پابند کر دیا جاتا ہے جس طرح پروفیسر صاحب چند روز پہلے بتا رہے تھے کہ سوال کرنے پر پابندی ہے آپ سوال کر نہیں سکتے اگر آپ سوال بھی وہاں نہیں پوچھ سکتے جو آپ کے ذہن میں خیالات چل رہے ہیں تو پھر تو یہ ہے کہ میں ایسے شخص کو زندوں میں کیا شمار کروں جو سوچتا بھی نہیں خواب دیکھتا بھی نہیں جو بندہ اتنا بھی نہیں کر سکتا اس کو تو جننے کا حق ہی نہیں ہے جو بندہ میرے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہے میرے سوال کا جواب دو وہ کھانے لگے آپ کو نظیر صاحب بلکل آپ کی بات بھی ایک اینگل سے ٹھیک ہے شیخ صاحب بھی اس کا اینگل بتا رہے ہیں کالرز ہیں شیخ صاحب اور بھی لے لے دکٹر عبدال سمی آوان اسلام علیکم ورحمت اللہ سر ورحمت وبرکات جی کیا فرمائے سب سے پہلے تو میں آپ سب دوستوں کو بہت بہت مبارک بات دینا چاہتا ہوں خاص تر آج اس جس نے اسلام قبول کیا ہے اس کو مبارک بات اس کے بعد ایک شیخ صاحب کو میں کافی عرصے سے فالو کر رہا ہوں یوٹیوب پہ ان کے میں لیکچر سنتا رہتا ہوں تو ایک شیخ صاحب کو سب سے زیادہ مبارک بات میں کہتا ہوں اللہ نے آپ اس مقصد کیلئے چن لیا ہے آپ ان کے اندر تھے آپ ایک گند میں تھے اور گند اللہ نے آپ کو نکالا ہے چن لیا ہے اس زبردست مقصد کیلئے ہمارے علماء بڑے زبردست دلائل دیتے تھے بہت خوش کرتے تھے لیکن وہ اس طرح نہیں کائل کر پا رہے تھے جس طرح آپ کر رہے ہیں سر اور میں آپ سلوٹ کرتا ہوں سر آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں اس کے انشاءاللہ اللہ آپ کو جر دے گا اور تاہر احمد بہت بہت مبارک سر بہت شکریہ جی بہت بہر تو تینک یو سو مچ لیکن ان کا کردار اور ان کا رول اپنی جگہ پہ اٹل ہے یاسین صاحب اب آ رہی ہے آپ کو آواز میری یہ وہی یاسین صاحب ہیں جو پہلے بھی ان کے مائک پر مجھے معلوم میں فاروق صاحب بلکل آواز آ رہی ہے اسلام علیکم جی السلام علیکم یاسین صاحب علیکم صاحب علیکم السلام پروفیس صاحب کیسے ہیں آپ صاحب بوس اور پروفیس صاحب آپ کیسے ہیں الحمدللہ میں نے فاروق بائیس ریکویس کی یاسین صاحب ضرور لے وہ بڑے اس بارے میں شامل ہو ہو چاہتے ہیں یاسین صاحب آپ بھی ایک ستادی آنی ہے رب صاحب جی پروفیس صاحب بلکل میں روا سے ہوں پیدائشی روا سے ہوں ایسا ہے کہ ہماری آواز ان کو جاری ہے دیر سے ہم خاموش ہو جاتے ہیں تو آپ اپنی بات اپنے تاثرات کا اظہار کیجئے تاکہ مسئلہ نہ ہو لے اس میں یاسین صاحب جی ٹھیک ہے میں سنو گیا جی میں اکثر وائس میسیجز تو بھیجتا رہتا ہوں دوستوں کو جو میرے ساتھ ایڈ ہوتے ہیں واتس اپ پہ پھر ان سے آگے وہ جاتے بھی ہوں گے کہیں اور بھی تو اس پہ کافی خیالات کا اظہار بڑی اچھ طرح سے کرتا ہوں تو یہاں تھوڑا نیٹ وک سلو ہے تو میرے خیال سے زیادہ بہتر بات نہ ہو سکے گی شاید بات تو ایسے اچھے طریقے سے ہوتی جیسے پروفیس صاحب ہیں تو ہم دونوں اگر کوئی بات کرتے تو میں وائس میسجز اکثر روز ہی میرے کوئی نام کی وائس میسج ہوتا ہے جو میں بھیجتا ہوں سب دوستوں کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ماشاء اللہ چلیں اچھی بات ہے ربوہ میں موٹی موٹی خیر ہے نا ہلو ہم پوچھ رہے ہیں کہ ربوہ میں موٹی موٹی خیر ہے آرہی آپ آرہی 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 تھوڑا سا نیٹورک کا میرے نیٹورک بہت آرہی نسار احمد صاحب آئے ہیں غیلیبن اب یہ نسار بھائی اسلام بھائی اللہ 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 فاروق صاحب کیسے آپ شیخ 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 صاحب آمیر نظیر صاحب تاہیر احمد صاحب فاروق صاحب سب کو کنگریجولیشن مبرو ماشاءاللہ آپ کو مبارک اللہ اللہ کے دین کو مبارک سارے سارے مسلمانوں کو مبارک ہو ایک قادیہ نہیں قاتون جو ہے آج اسلام میں آگئی اور آپ سب کو میرا شکریہ بھی ہے آپ لوگ کام کر رہے ہو جو ہمارے جیسوں کو بھی آج صبح بھی مسیج بھی آمیر نظیر صاحب کو بہت ہمارا ہیلپ کر رہے جو دوسروں سے بات کر رہے احمد یا لوگ سے کادیانی وں میسیج بھی یہ صحیح ہے اس کے بارے میں آپ کا کہنا ہے تو ان کا لمبا سے ایک میسیج آ گیا نسار صاحب یہ جو ہے آپ ختم نبوت والے سے رافتہ کر کے سب پوائنٹ نکال رہے ہو آپ کو اس کے آگے پیچھے پڑھنا چاہیے جو آگے ہے جو پیچھے ہے اس کی پڑھنے پڑھے آپ یہ جو ہے ان کے بارے میں جو کریشن سلوگ جو لکھے تے ان کے بک میں جو لکھا ہے اس کو کا پیچھ کیا گیا یہاں پر ان کے بارے ان کا ریفرینس لے کی لکھا گیا یہ میرزا صاحب کو ورڈ نہیں تو میں پھر اس کو آگے آمیر صاحب کو بیجا آمیر جایا معافی مانگا مجھ سے نساس میں مجھ سے گلپی ہوا یہ جو میں نے سوچا تھا اور کچھ یہ جو دوسرا کچھ نکلا لیکن بعد میں وہ یہ مجھے بتاتے رہے چور کا مائنہ چور کا دیکھیں ان کو ابھی دیکھیں ان کی حالت دیکھیں کوئی نیا مائنی نکلا چور کا پتہ نہیں وہ ترائی کر رہے میں نے ان کو میسیج بیجا دیکھ مجھے چور کا مائن بتانے میں آپ برباد نہ کریں کیونکہ میرے لئے چور کا مائن ایک ہی ہوتا ہے وہ چور ہی ہے اس کا اور کچھ نہیں ہے اگر مرزا صاحب پتہ نہیں کون سی لکھنے کا وقت کون سی حالت میں تھے ان کو شاید پتہ نہیں وہ ایسے لکھتے گئے آپ لوگ کو تکلیف ہو رہا ہے ان کو جسٹیف کرنا پڑ رہے تو بات ختم کی اور دوسری بات اب جب میرا انٹریو ہوا شاید آپ لوگ دیکھے ہوں گے اس کے نیچے جو کھا جب مجھے جاننے والے کمنٹس دیکھنے لائک تا میں دیکھ رہا تھا سارو بڑھ رہا تھا سارے کمنٹس دیکھیں اس میں ایک نوٹ کرے آپ ان کے لیے میرے بارے میں کوئی کچھ بھی پوائنٹ کرنے جیسے کچھ بھی نہیں ہم نے قرآن یا اللہ یا اسلام سے باہر رکھے کچھ کام نہیں کی جب ان کے جماعت میں بیتے تب بھی پوائنٹ ملا جو میرے اببو جو میں آج جو پبلک پلیٹو میں بولنا چاہتا ہوں جو پچیس سال پہلے جب مالی حال اچھا نہیں تھا میرے چھوٹا گھر بنائے تقریب او ٹائم پہ دو ڈائی لاغ روپے تین لاغ روپے انڈین روپیز کر کے گھر بنائے چھوٹا تو وہ ٹائم پہ پچیس سال روپے جمع سے لون لیے تھے میں مانتا ہو پبلک لی اور میرے اببو کو دینا واپس نہیں کر سکی تو معافی مانگ لیٹر لکھے جیسے ہوتا ہے لندن میں لکھے اس کو رائٹ آف بھی کیا گیا اس کے بعد جناب میں جب سترہ سال مجھے گلف میں ہوا ہم لاکھوں روپے ان کو چندہ میں دے دیئے لاکھوں بلکہ میں بتایا ہر مہینہ بیس تیس ہزار چالی ہزار روپے میں دیتا چندہ انڈین روپیس میں ان سے ہم نے لیے پورے ہمارے زندگی میں پچیس ہزار روپی اب اس کے بارے مینشن کر رہے نسار بھائی کے اب بھائی پچیس ہزار لیے گئے لیے تھی وہ آپ نہیں کیے ان کو جب چھت نہیں تھا گھر بنانے کے لئے پیس دیئے ہمیں جو گھر کا investment کا تقریبا بیس پرشنٹ جماعت دیا تا باقی 80% تو میرے اب بنایے تے اور اس کے بعد میرے اب تو پچاس سال ادھر چندہ دیئے میں نے بھی پچیس سال میں چندہ دیا اور دو تین مسجد بنانے میں پیسہ دیا تو اس کا کوئی حساب کتاب ان کے پاس نہیں ہے پبلک پلیٹ فرم میں آکے جو پچیس سال پہلے ختم ہوا تھا بات شیخ صاحب اس کو ابھی بتا رہے یہاں پر آکے دیکھیں ان کی حالت دیکھیں یہ کونسی جہالت میں ہے لوگ سار بھائی آپ ان کو یہ جواب دینا کہ ہمارا گھر نہیں تھا اس کی وجہ یہی تھی کہ ہر میں ہنے جو بچتا تھا وہ آپ کو دے دیتے تھے ہمارا خود کا گھر نہیں تھا لیکن ہم ہم رنٹ دیکھ رہتے ہم ہم ہی دیتے تھے کوئی کادیان جماعت تو نہیں دے رہے ہم رنٹ دے ہم خود کا گھر نہیں تھا تو جب خود گھر بنائے گا ایک 25000 روپے جماعت دیا صحیح ہے تو اس کا ملٹی پلائی بھی چار ایک ایک روپے بنے گا میں تو ہر مہینہ دیا ہے 30 40 روپے ایک پورا حساب کر مجھے آپس کرے پیسہ میں جماعت کو 25000 کو 10 ٹائم ملٹی پی ڈائی لاک روپے میں کوئی بات نہیں مجھے نسار بات یہ ہے کہ ایک پروفیسر صاحب نے خوش خبری سنائی ہے چندہ تو وہ تو ان کو وسیعت کا کیے نہیں چلال وہ ڈیلیٹ کر دی ہمیں نہیں ڈیلیٹ کرایا ان سے نہیں تو کیونکہ میں پورا وہاں پر ان کو ننگا کرنے والا تو میں ورڈ یوز کرنے کے لئے معافی چاہتا ہوں کیونکہ وہاں پر پبلک پلیٹرم میں کرنے والا تھے جو لکھے ان کا نام سے حالان کی باپ بیٹا ہے باپ اور بیٹا دونوں لکھے کمنٹ ان کا ایک عیسی ہسٹری ہے ان کو ان کے جو اببو جو ان کو پالے پورا ان کا زندگی حرام کی کمائی سے پالے ان کو اسلام میں جو سخت سے منائی کیا گیا ہے جیسے شیخ صاحب کیا بولتے ہیں ہاتھ کا ریکہ دیکھ کے فیوچر بتا کے پامیسٹری کر کے آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ یہی پہ رہیے گا آپ leave نہ کیجئے گا کالرز ایک تو ویٹنگ میں ہے ان کو لے لیتے ہیں انشاءاللہ جی ان کا مائک میوٹ ہے انہوں نے میرا سوال کیا کوئی مینٹر پروگلم ہے مطلب یہ اتنے مثل اللہ اور رسول اللہ کے قرآن پاک میں بہت واضح ہیں قرآن نبیوں کے بھی ان کا بھی مکار کرتے ہیں اور اسی سانس میں حضرت عیسی کی جو پیدائش ہے اس کا اکار بھی کر لیتے ہیں پھر کہتے ہیں حضرت کو امام میدی کہتے ہیں تو کیا ان کا کوئی کیا پروگلم ہے لیکن ہمارے جو عزیز ہمیں دیکھتے ہیں اس کام پہ لگے ہوئے ان کے پیچھے وہ کئی بار ہمیں تانہ دیتے ہیں کہ آپ کو کوئی مینٹل پروگلم ہے پاگلوں کے ساتھ پاگل ہو رہے چھوڑو ان کو مینٹل پروگلم آپ کھ پیچھ پر رہے نہیں ہم ایسے بات آمیر صاحب مجھے جیسے میرے بارے میں بولوں مجھے میرے کچھ عزیز لوگ اس میں ہیں جماعت میں ہے جس کو میں دل سے چاہتا ہوں وہ اچھے سائی اسلام میں آجائے سائی راکھتے پہ آجائے سمجھ گئے لوگ بائی نیچر اچھے لوگ ہیں لیکن ایک کلٹ میں فسے ہو ہیں جو ان کے نانا تے دادا تے کلٹ میں کچھ پڑے لکھے نہیں ان کو روحانی کزائیں نام بھی نہیں سنے جب تک میں ان کو پتا بھی نہیں ایسی کوئی کتاب ہے جو یہ جیسے وہ لیڈی بتا رہی ان کو مرزا صاحب کے بارے میں پتا نہیں کچھ پڑے لکھے نہیں کتنا کتاب لکھے ہیں 85 86 جو بھی ان کو پتا نہیں کوئی idea نہیں nisar بھائی دو سوالوں کی preparation پہ زور ہے نا کبر میں آئیں گے کبر میں کبر جو ہونے ہیں دو چندہ دیا تھا دوسرا کون سا تنظیر صاحب تبلیغ کی تبلیغ میڈیا پہ یوٹیوب پہ کمیٹ کیے تھی نیچے جا کے شیخ صاحب کی ویڈیو کے جتون والے کی ویڈیو کے نیچے کمیٹ کیے تھے گالیاں دی تھی اور چندہ دیا تھا اس سے زیادہ کیا بتائیں گے ہے کیا بتانے کو جو ہائیرانی کی بات ہے جسے بھی پیسہ لے کے دوکہ دے کی اپنے گھر میں بھی نہیں آس کیونکہ فیملی والے کو بھی دوکہ دیا اپنے بیوی کو بلا رہا ہے باہر ملنے کے لئے وہاں سے ہے کوئی اور سوال نہیں نہیں بس کالرز اب اینڈ ہے شیخ صاحب اصل میں ٹائم بہت زیادہ ہو رہا میں بھی یہ کہنے لگا تھا کہ آج کی نشست کو برخواست کرتے ہیں اور ایک ایناؤنسمنٹ چھوٹی سی میں آپ کی طرف ہی آ رہا ہوں آپ سب کے تاثرات لیں گے آخر پہ میں آ رہا ہوں میں یہ کہنے لگا تھا کہ ایک چھوٹا سا مطلب اسے اناؤنسمنٹ کہہ لیں یا ساتھ ہی آپ لوگوں سے اجازت بھی کہہ لیں کہ شیخ صاحب کیوں نہ ایک اس طرح کی سٹریم ہو جائے جس میں بقول ان کے یہ جو پہلے کہتے تھے کوئی دو چار مرتاد ہیں بھئی اچھا پھر چار پانچ مرتاد ہیں اب یہ کہیں کہ چھے سات مرتاد پھرتے ہیں میں اور آپ اس میں گفتگو ہو جائے گپ شپ ہو جائے ایک دوسرے کی جو پرابلم سفیس کی کس طرح سے نکلے کیا مسئلے کا حل نکالا تھا یہ چیزیں ہو جائیں کیا خیال ہے اس کے بارے میں بڑی اچھی بات ہے یہ چیز آپ لے لیں لیکن میں ایک چیز ذرا واضح کر دوں آپ کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی لیکن آپ کو میں خصوصا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جو نکلنے والوں کی تعداد ہے نا اس کو آپ شمار نہیں کر سکتے بات یہ ہوتی ہے کہ لوگ ان کے پاس رسورس نہیں ہوتے ٹولز نہیں ہوتے ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ان کے کوئی اور پروگلم ہوتے ہیں دیکھ کن نوٹ کم آپ کہ وہ سامنے آکے دیکھیں ایڈیلی اپریشیٹ وہ ہماری بین جو نجمہ روزی ہیں اور یہ جو بچی آئی ہے مطلب یہ بڑی حمد کا کام ہوتا ہے لیکن ان کے پاس جو ہے چیزیں اس لیے سامنے آئیں اتنی لمبی لائن ہے تو بولنے والے یا سامنے فرنٹ پہ آنے والے کام ہوتا ہے یہ صرف چار بندے ہیں یہ ان کو بھی پتا ہے چار تو شیخصہ وہ نا معذرت کے ساتھ چار تو وہ جو ان کے دردے سر بنے ہوئے آج کل میں وہ وہ چیز یہ سامنے کر رہے ہیں سلسلہ ہے بلکل آپ انہیں بلکل یہ پروگرام کریں اور جو بھی آئیے اپنے اپنے شیئر کرتے ہیں ایکسپیریسز جو بھی ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ ان کو لے کے آئیں لیکن یہ ایک بڑی لمبی لائن ہے اس میں جو بھی آنا چاہے جو بھی جو بھی چھوڑا سے اور تاہر منصور مطلب پروفیسر صاحب اور جتنے بھی ہیں ان کو کر لیں آپ ان کے ساتھ ٹائم کر لیں نسار ہے یہ بچی بھی دوبارہ آسکتی ہے وہ نجمہ مطلب پاکستان سے آسکتی ہے یہ بہت اچھی بات پروفیسر صاحب آپ کوئی میسیج کوئی آخری پیغام جی میں یاسین صاحب کی وائس جت ہی رہ گی یاسین صاحب آپ کوئی یاد ہوگا کہ زادی صاحب کے لئے گروپ تھا اس میں بھی تھے بڑے ایکٹوی پارٹسپنٹ تھے اور یہ ربہ سے یہ اور ان کے ساتھ بھی بہت ساری زیادتی ہوئی ہیں اپر لیول تک جو خاص طور پہ ناظر موریاما صاحب بیٹھے ہیں سلیم الدین صاحب انہوں نے بہت سارا ان کو کرش کیا ہو ہے اس فیملی کو اور اس یاسین صاحب کو تو یہ بھی ان کی چکی میں پیسے ہوئے ہیں تو میرے ساتھ برحال یہ کافی عرصے سے رابطے میں ہیں اور یہ جماعہ سے تو دیلنگ ہے اور آج کل یہ اسلام آباد میں آئے تو ابھی یہ ریسنڈی کرونا کے سلسلے میں کافی انہوں نے خرات کے طور پر پیار کر کے دیئے تھے لوگوں کو اور ہیلپ آوٹ کیا تھا لوگوں کو اور یہ بہت ساری بچاروں نے پرابلم فیس کی ہے تو میں ان کی وائے صاحب تک پہنچانا چاہتا تو کس دن میں ان کو مینج کرتا ہوں آپ کے ساتھ لنک کرواتا ہوں کس دن آپ کریں انشاءاللہ وہ موجود ہیں اور پروفیسر صاحب وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ان کا دوبارہ بھی میسج ہے چلیں دیکھتے ہیں ٹرائی کرتے ہیں اگر آپ آواز آتی ہے تو یاسی صاحب بولیے گا آپ کی آواز آ رہی ہے یا ہماری السلام علیکم صاحب دوستوں کو قرآن پروفیسر صاحب نے میرے لیے جو کلمات ادا کی ہیں اور انہوں نے سپیشل ریکویسٹ کی مجھے لینے کے لیے بہت شکریہ ان کا اور یہ بہت اچھے انسان ہے میں ان کے پاس آج سے دو سال پہلے ان کو مل کے بھی آیا تھا ان کے گھر پہ اور ہم سوشل میڈیا پہ ملے تھے اس وقت ایسے ہی تھا کہ جیسے میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے تو جیسے ہی ہم ان کے اگنس تھوڑا سا بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھنا اب یہ مرے گا کیسے دیکھنا اب اس کے حالات کیسے ہوں گے یہ موقع ہو گیا اس کا اب کچھ نہیں رہنا تو ان حالات نے مجھے جو چند شخصیات ملی تھی میں سے پروفیسر صاحب ہی تھے تو اس نے پھر ملکین سے بات کر کے پھر کافی خوصلات سلی کہ نہیں لوگ ایسے بھی ہیں جو دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں باتوں کو اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو اس ٹائم تھوڑا اس لیے میں تھوڑا جلدی میں بات کر رہا ہوں تو میرا سبجیکٹ جو ہے اس دھندے کے اندر میں اسے کوئی مذہب نہیں سمجھتا ہوں یہ ایک دھندہ ہے دھوکہ یہ میرا سبجیکٹ اس کے اندر یہ ہے کہ ہومن رائٹس کی یہ لوگ جو وائلیشن کرتے ہیں تو اس پہ نہ تمہارا پاکستانی میڈیا کا بھی بات کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ جانے ان کو کیا دامدرود کیا ہوگا ہے کیا کیا اور ان کا یہ جو پنامہ لیگسہ ہے اس پہ ہمارا پاکستانی میڈیا پاکستانی آنکرز جس طرح انہیں دوسرے لوگوں کی بال کی خال اتاری تین تین چار چار سال تک تو ان پہ کبھی انہوں نے کوئی شوک اور کتنی ڈیٹیل سے ان سے ان کو نہیں لیا آئیں بتائیں لوگوں کو آپ کے ذریعہ آمدن کیا تھے آپ آپ کو ضرورت کیوں محسوس ہوئی پنامہ میں پیسہ رکھنے کی آپ کا پیسہ یہاں سے پنامہ تک جاتا کیسے تھا تو اس پہ پاکستانی میڈیا کو آپ لوگ سارے کیونکہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اچھی جگہوں پر بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ پاکستانی میڈیا کو کہیں اور ان کو مجبور کریں کہ بھائی آپ ان پہ کیوں نہیں کوئی پروگرام کرتے اور جو ہیمن رائٹس کی وائلیشن یہ لوگ کرتے ہیں یہ پوری دنیا کے سامنے جا کے امداد روتے ہیں چیختے ہیں ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا یہ جو اپنے لوگوں کے ساتھ جو ظلم کرتے ہیں اس پہ کوئی آواز کیوں نہیں اٹھاتا یہ جو ہیمن رائٹس یہ جو وائلیشن کرتے ہیں اس پہ کوئی آواز کیوں نہیں اٹھاتا یہ فیرون بنے ہوئے ہیں جو وہاں پہ ان کے روہ میں جو عددار پہتے ہیں یہ فیرون ہیں جھوٹے ہیں یہ مکار ہیں سوائے دھوکے کہ یہ کچھ نہیں ہے سوائے دھوکے کہ کچھ نہیں ان کے کولو فیل میں تضاد زمین آسمان کا تضاد ہے جزاک اللہ جی بہت شکریہ یاسین صاحب پروفیسر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ نصار بھائی آپ ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کا بھی بہت شکریہ آمن نظیر صاحب کوئی آخری بات اگر آپ کرنا چاہیں تو ادروائز پھر اجازت چاہتے ہیں یہی ارز کرنا ہے کہ جو لوگ اس پروگرام کو دیکھتے ہیں وہ دوسرے ساتھیوں سے شیئر کریں اور اس طرح کے ساتھیوں کو مزید آگے لائیں جو اس کلٹ کو چھوڑ رہے ہیں یا چھوڑنے کے لئے تیار ہیں تاکہ ان لوگوں کی حوصلہ افضائی ہو جو متذبذب ہیں یہی میرا پیغام ہے جزاکم اللہ شیخ صاحب کا بھی شکریہ آپ کا بھی شکریہ ساتھی جزاکم اللہ بہت شکریہ تھانکی سو مچ نظیر صاحب شیخ صاحب آپ کا بہت شکریہ ناظرین آپ سب کا بھی بہت شکریہ اور آخر میں یہی کہوں گا کہ آج میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ کہہ لیں آپ کہ شیخ صاحب ہماری دیگر جو ساتھی ہیں جو بھی اس میں کوششیں کرتے رہتے ہیں ان سب کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے اور آپ سب کے لئے بھی دھیر ساری دعائیں جو ہمارا ساتھ دیتے ہیں پروگرام کو شیئر کرتے ہیں دوسرے لوگوں تک آویرنس پہنچاتے ہیں اسی طرح سے اس کام کو جاری رکھئے ملیں گے انشاءاللہ آپ کو بہت جلد ایک نئے اپیسوڈ میں تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے بان